الحمدللہ رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الامین دوستو حسب وعدہ ہمیں پارفیر فضلت الشیخ محمد عزیز شم صفی اللہ کے ساتھ آپ کے روبرو ہیں فقہ کے موضوع پہ انشاءاللہ آج ہم شیخ سے گفتر کریں گے اس سے پہلے ہم لوگوں نے اصول فقہ پہ بات کی تھی آج فقہ پہ شیخ کو ہم زحمت دے رہے ہیں بہت شکر گزارے ہیں شیخ بہرک اللہ فقہ اتنا قیمتی وقت ہم تلوہ کے لئے نکالتے ہیں اللہ پاک شیخ کو اس کا بہتر بدلہ دے اور ہمیں حسن استفادہ کی توفیق بھی دے شیخ جیسے ہی فقہ کی بات ذہن میں آتی ہے تو سب سے پہلا سوال ذہن میں یہی آتا ہے کہ فقہ ہے کیا اس کا کیا مفہوم ہے فقہ شریعت قانون ان تین چیزوں کو کس طرح سے ہم دیکھ سکتے ہیں دیکھیں فقہ کا لغوی مانا تو سمجھنا ہے بہت واضح ہے قرآن مجید میں بھی اس کا استعمال ہوا ہے فَلُوْلَا نَفْرَ مِنْ كُلِ فِرْقَةِ مِنْهُ طَائِفَةٌ لِيَ تَفَقَّهُ فِي الدِّينِ یعنی دین کی سمجھ حاصل کریں اور اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ سے فرمائے مَنْ يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا تو دین کا علم حاصل کرنا اس کی سمجھ حاصل کرنا دین کے جتنے شعبے ہیں ان سے واقفیت یہ دراصل فقہ ہے یہ فقہ ہے کہ عام مانے کے اعتبار سے اور اس مفہوم میں صحابہ کے زمانے تک تقریبا نہیں رسول اللہ صاحب سے صحابہ کلام کے زمانے میں اسی مفہوم میں تھا کوئی تفریق نہیں تھی عقیدہ کے مباحث کی یا فقہی مسائل کی اور اسی طرح سے سلوک و زہد وغیر کے مسائل کی کوئی تفریق نہیں یہ سب مشترک تھیں مکمل دین کو سمجھنے کی کوشش اور مکمل دین جو ہے اور بعد میں پھر اس کے بعد جب اس کے فہم میں ارتقاء ہوا ہے تو اس میں پھر یہ اس کو خاص کر لیا گیا ہے ان عملی مسائل کے لیے کہ جو مسلمانوں کو درپیش ہوتے ہیں اور مسلمانوں پر عمل کرتے ہیں چاہے ہوا عبادات سے متعلق ہوں اور معاملات معاملات کے جو پھر مختلف شعبے ہیں اب وہ کچھ جیسے خاندانی مسائل یا فیملی سے متعلق جو پرسنلہ ہے نکاح طلاق وراثت وقف حبہ اس طرح کے مسائل یا اسی طرح سے تیسرا شوائن ایک عبادات کا سلسلہ ہوئے دوسرا پرسنلہ کا تیسرا ہے کہ ایگریمنٹ عقود جتنے ہیں بیوشرہ وغیرہ کے اور کراہ پر دینا وغیرہ وغیرہ اور چوتھا مالیاتی مسائل جو ہیں ملکیت کے تعلق سے جو چیز ہیں تو اس سے متعلق جتنے مسائل ملیاتی مسائل بینکنگ وغیرہ یہ سب چیز اور پانچویں ایک ایسا شعبہ ہے جس کا تعلق افراد سے نہیں ہے یعنی جماعت یا ان کے آپس میں تیہ کرنے سے نہیں ہے بلکہ اس کا تعلق حکومت سے ہے بغیر حکومت کے ان مسائل پر عمل کرنا اور ان سے متعلق تنفیذ کرنا ممکن نہیں تو اب جیسے جنایات اور حدود وغیرہ کا مسئلہ ہے تو اب یہ اس کا تعلق قضاء عدالت سے ہے یا اسی طرح سے جہاد کا مسئلہ ہے جہادی اسلامی حکومت کی تابع اسٹیٹ سے تعلق اچھا اسی طرح سے حدود کی تنفیذ میں نے بتایا اور بین الاقوامی تعلقات ہیں تو اب وہ ایک ملک کا دوسرے ملک سے کیا ہو کیسے ہو اب پھر جب اسلامی حکومت ہو یا اسلامی اسٹیٹ ہو تو اس میں پھر غیر مسلموں کے حقوق کیا ہوں گے نہیں ہوں گے تو اس طرح کے جتنے مسائل ہیں عملی جو مسائل جن کا تعلق خود دولہ اس کو کہہ سکتی یعنی حکومت کے سے متعلق جو مسائل اگرچہ عدالت آزاد ہے لیکن بہرحال عدالت اسی بہت قائم ہوگی جب کوئی حکومت ہوگی بغیر حکومت کو تو عدالت نہیں قائم ہو تو عدالت کا مسئلہ ہے یا اس طرح سے جیسے قانون سازی اب قانون سازی کے حساب سے آپ دیکھیں تو اسلام میں تو قانون یا شریعت جو آپ نے فرق پوچھا ہے فقہ اور شریعت اور قانون میں کیا فرق ہے تو قانون سازی کا وہ تصور اسلام میں نہیں ہے جو غیر مسلموں کے یہاں ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم جس طرح کا قانون چاہے معاشرے کے ٹھیک کر رکھنے کے لیے یا اس میں امنامان قائم کرنے کے لیے ہم بنا لے چاہے جس شبہ میں بھی تو وہ آزادی نہیں اسلام میں اسلام میں جتنے قوانین ہیں تو اس میں دو طرح کی چیزیں ہیں ایک تو جن کا تعلق عبادات سے ہے تو وہ تو بالکل توقیفی ہیں واللہ تعالیٰ نے جو جیسے بتا دیا ٹھیک ہے جیسے نماز ہے روزہ حج زکات اس میں کوئی مطلب اس میں اور کوئی آپ اجتہاد کر کے اس میں کوئی اضافہ کمی نہیں کر سکتے ہیں دوسرے ایسے ہیں جو معاملات ہیں معاملات میں تو معاملات میں بھی اسلام نے یہ کیا ہے کہ بنیادی رہنمائی دے دی بنیادی اصول اور قواعد اس کے بتا دیا ہیں اس کے بعد اس کی تفاصیل اس کی تفصیل وہی فقہ اور محدثین اور مفسرین اور جو علماء دین وہ کرتے ہیں تو ان تفاصیل کو آپ تفصیل بیان کرنے والے علماء اور اہل علم کو آپ فقہ کہہ سکتے ہیں یا قانون دام بھی کہہ سکتے ہیں اسلام میں اصلاح میں شریعت فق قانون یہ تین الفاظ کے معنی سمجھنے چاہیے اسلام میں شریعت ہر وہ چیز ہے جو اللہ تعالیٰ نے نازل کی ہے شرع یعنی وحی پر مبنی ہے وہ چیز تو ہر چیز چاہے وہ عقیدہ سے تعلق ہو زود و سروق عمال قلوب سے تعلق ہو عملی مسائل ہو عبادت کے مسائل ہو معاملات تجارت وغیرے کے مسائل ہو جو کچھ اللہ نے نازل کیا ہے تو وہ وہ ہے شریعت اب اس معنی میں وہ ساری چیزیں عقیدہ وغیرے کی سب چیزیں شامل ہو جاتے ہیں فقہ کو پھر جب اسطلاحی طور پر خاص کر لیا گا ان عملی مسائل میں خاص کر لیا گا چاہے وہ عبادت ہوں یا معاملات ہوں کہ جن پر انسان ایک عمل کرت صرف اعتقاد کی بات نہیں ہو جس کا عملی زندگی سے عملی زندگی سے ڈائریکٹ تعلق ہے جو روزانہ کے حرکات اور اس سے تعلق ہے اور قانون کا مفہوم جو ہے وہ مغرب میں یہ ہے یا مجدہ دور میں وہ یہ ہے کہ وہ عبادت وغیرہ سے کوئی بحث نہیں کرتا ہے نہ عقائد سے بحث کرتا ہے نہ عامال قلوب یا زود تقوی و اخلاقیات کی تعلیم دیتا ہے وہ بالکل لالک چیز وہ یہ کہتے ہیں کہ انسانوں کے آپس میں جو تعلقات ہوں گے اور ایک دوسرے پر جو حقوق ہوں گے ان کی ادائیگی اور اس سلسل میں جو منازات پیدا ہوں گے تو اس کا تصفیہ کیسے کیا جائے تو وہ جاہے خرید و فروغ سے مطلع قانون کے بہت سے شعبیں ہیں اس کا تعلق مالیات سے متعلق ہے مثلا فوجداری قانون ہے جنائی قانون یا اس طرح سے سیویل جو بہت سے مسائل ہوتے ہیں ان کے متعلق قانون ہے تیجارہ سے متعلق قانون ہے سمندر سے متعلق اب کوئی ملک ہے اس کے متصل سمندر ہے تو اس میں کتنا حصہ سمندر کا اس کا ہوگا نہیں ہوگا تو یا اس طرح سے عدالت سے متعلق کس طرح سے آپ قضیہ پیش کریں گے اس سے متعلق کیسے پھر سنوائی ہوگی اور قاضی کی بنیان دوبارہ فیصلہ کرے گا یا پھر بین القومی تعلقات تو ان کے نزدی قانون کا مفہوم یہ ہے کہ ہم دنیا میں زندگی گزارتے ہیں یہی دنیا ہماری ہے ہم جیسا چاہاں اپنے ملک میں لوگوں کی اکثریت اور وہاں کے ماہرین قانون کے پیش نظر ہم ایسا قانون مثلا شراب سمجھ لیں ہم قانون بنانے کہ ہم اس مقدار میں پینا ہے اتنا پینا ہے رضا مندی سے مثال کے طرح اگر آپس میں بی بی کے علاوہ بھی دوسرے لوگ تعلقات قائم کرتے ہیں تو وہ چیز جائز ہوگی تو یہ قانون بنانا ان کے نزدیک انسانوں کے ہاتھ میں یہ چیز ہے ہمارے یہ ہے کہ قانون سازی وہ تو صرف اللہ کے پاس ہے اس کی تشریح اور تعبیر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کی اور اس کے اوپر پھر بنیاد انہیں اس کی تفصیلات اور فرو جو ہیں وہ علماء اور فقہ نے بیان کی تو تعلق اس کا وحی سے ہے اصل قانون بھی یعنی فقہ کا ایک خاص معنی ہے ظاہر قانون میں اسلامی قانون بھی اگر آپ کہیں گے تو اس میں عبادات کی مطلع قوانی نہیں بنا جائیں گے اس کو قانون نہیں افسوس یہ ہے کہ فقہ کا لفظ یا فقہ کا لفظ یا فقیح کا لفظ اتنا بدنام ہو گیا ہے کہ جب فقہ کا ذکر آتا ہے تو سمجھتے ہیں کہ بس وہ ایسے جو لوگ ہیں جو نماز روزے سے مطلع کچھ باس کرتے رہتے ہیں اور اس سے مطلع لڑتے جھگڑتے رہتے ہیں اور وہی فقہ کا تصور حالانکہ فقہ کا یہ تصور نہیں بہت ہی غلط تصور فقہ زندگی کے تمام شعبوں پر مشتمل یقین اللہ اور پورا جو زخیرہ ہے ہمارا صحابہ کرام کے زمانے سر شرح زندگی کے زمانے سے لے کر کے آج تک وہ اتنا بڑا زخیرہ فقی ہے کہ دنیا کی کسی قوم کے پاس اتنا بڑا زخیرہ جب یہ تصور جو آپ بیان کر رہے ہیں یہ خاتی تصور ہے کہ عبادات سے مطالع کہ آپ اس میں کچھ لوگ جو کچھ مسائل میں لڑ رہے ہیں وہ فقہ ہوتا ہے یا فقہ تصوری جاتا ہے اس کے پیچھے کچھ تو سبب رہا ہوگا اب اس کے اس پیچھے سبب یہ ہے کہ بعد میں ہم آتے ہیں کہ کس طرح سے فقہ کا مفہوم جو ہے سکورتہ چلا گیا اور اس کے اندر جو ہے تنگی پیدا ہو گئی پھر مختلف جو مقاطع فقر وجود میں آئے اور ان مقاطع فقر نے آپس میں ایک دوسرے پر برطری ظاہر کرنے کے لئے لڑنا بیڑنا شروع کیا مناظرات کا جدل کا سلسلہ شروع کیا جس پر امام غزالی نے علم الدین و تنبیح کی ہے یا اسی طرح سے اپنے اپنے ائمہ جن کی اتباع جن کی تقلید وہ کرتے تھے جس کو نرگو فالو کرتے تھے تو اس کے سلسلے میں غلو کا سلسلہ شروع ہو گیا تو یہ سب اسباب بنے ہیں جن کی ویسے وہ فقہ ان عامال اور واقعات اور ان چیزوں کی وجہ سے بدنام ہو گئے کہ ان کا کام صرف یہی ہوتا ہے ان چیزوں کے سلسلے میں مسائل میں بحث کرنا اور ان چھوٹے چھوٹی چیزوں پر لڑائی قائم کرنا تاکہ ایسا کرتے تھے بعض باعوں سے منقول ہے ساتھویں چھٹی سدیجری کی باتیں کہ وہ جب مضاہب وجود میں آگئے ان کے اتباع میں ایک دوسرے سے خون ریزی ایسے لڑ رہے ہیں جیسے دوسرے گروپ سے مسلمان کافر سے لڑتا ہے حتیٰ کہ رمضان میں روزہ نہیں رکھتے تھے کہ تقویت ہوگی کہ آپس میں اس طرح کی واقعات یاکوت حموی نے چیزوں چھوٹی چھوٹی میں اس کی وفات ہوئی ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ خوراسان مہورہ نظر کے علاقے میں شافی اور رہنفی کی اس طرح سے آپس میں لڑتے تھے اور ایک دونے بیسیوی اس طرح کی واقعات اور پھر تو اس وجہ سے اب ظاہر ہے عام لوگوں کے ذہن میں کیا تصور آئے گا یا مثلا برے صغیر میں ابھی ہیں جب کوئی مسئلہ پیدا ہوا آپ دیکھیں ٹی وی پر کتے ہیں علماء آ کر کے کیا کیا بیان اور اوٹ پٹا چیزیں گالی دیتے ہیں اور بلا بھلا کرتے ہیں تو اب تصور یہ ہوتا ہے کہ اچھا یہ جو ہیں یہ علماء فقہ بس اسی طرح کے لوگ ہیں یہ لوگ سارے ایسے ہی ہیں سب کو اسی پر قیاس کرتے ہیں تو چند لوگ ہوتے ہیں وہ لیکن اس کی وجہ سے پورا پورا وہ گروپ بدنام ہو جاتا ہے تو یہ ہوا ہے علماء فقہ کے ساتھ وہ ان میں بہت سے مخلصین ہیں پرہیزگار قسم کے ہیں ایک ایک مسئلہ بیان کرنے کے سیسرے میں اتنے محتاط کہ فوری طرح حکم نہیں لگاتے اگر آپ ان کے حالات زندگی دیکھیں محمد الحمبل ہوگا کبھی بھی حلال اور حرام کا نفذ نہیں کہتے تھے وہ اکرہ حدالی کیا اس طرح کا لفذ حالانکہ وہ قرآن تحریمی ہے لیکن وہ حلت و حرمت کا تصور ان کے نہیں تھا کہ وہ اللہ ہی حرام اور حلال کر سکتا ہے اور نبی کے ذریعے ہمیں بتائے گا نہیں کہ ہم حلال اور حرام کریں کیا بات تو اب دیکھیں کہاں اتنا احتیاط تھا صحابہ طابعین اور رحمہ کے ہاں اور کہاں ان کے متبعین اور مقالدین کہاں بالکل یہ لکیر کے فقیر ہو کر کے اس طرح سے حکم لگانا ایک دوسرے فریق کو برا بھلا کہنا اور اس کے خلاف ہر طرح کے حربے استعمال کرنا تو اب اس کے ویسے ظاہر ہے یہ نیک نامی تو نہیں آپ کما سکتے ہیں بدنامی آئے گی شاید یہ جو پورے دین کو سمجھنے کا یا سمجھنے کی کوشش کا نام فیق تھا پھر وہ احکام سے متعلق اس کی طرف یہ مڑنے لگا یہ سب کب کیسے ہوا دیکھیں علوم فنون کا جب بھی ارتقاء ہوا ہے آپ دیکھیں گے کوئی بھی تاریخ پڑھے مثلا کچھ نہیں تو ابن خلدون کا مقدمہ ہی دیکھیں حدیث اور فقہ اور تفسیر وغیر سے مطلب یہ سارے فنون پہلے ملے ہوئے تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہوتا تھا یا بیان کرتے تھے آیات کی تفسیر کے طور پر یا کوئی حکم جو نازل ہوتا تھا وہ بیان کرتے تھا یا اب نماز فرض ہو گئی روزہ حج زکاة فرض ہوتا گیا اس کی تفسیلات اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا اس کی بات پھر لوگ عمل کرتے تھے اسی درستے تقویٰ پرحزگاری زمدری جو چیز ہیں جو اخلاق آدابت وہ بھی بیان کرتے تھے ان کی مجلسیں ہوا کرتی تھی ہفتوار بھی مجلس ہوتی تھی اور جو حاضر ہوتا تھا وہ پھر دوسروں لوگوں کو بتاتا تھا اللہ فل یبلغ الشاہد الغائب تو یہ رسول اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس طرح سے بتدریج شریعت کے احکام نازل ہوئے اور اس میں سب چیزیں شامل تھیں صحابہ کرام کے زمانے میں اب پھر یہ ہوا کہ اس طرح کے مسائل جو عملی مسائل تھے جو عبادات و معاملہ سے مطلب تھے ان میں فتوہ دینے والے کچھ خاص لوگ تھے جن کی طرف اممان لوگ رجوع کرتے تھے اب جیسے بہت مشہور مشہور ان میں عمر بن خطاب رضی اللہ حضرت علی عبداللہ بن مسعود زید بن ثابت حضرت عیشہ رضی اللہ اس طرح سے عبداللہ بن عمر عبداللہ بن عباس یہ ساتھ ہیں ایسے جن کے بارے میں ابن حضم نے ابن حضم نے ایک رسالہ لکھا ہے کہ صحابہ کرام میں کون بڑے بڑے مفتیوں مجدعی تھے تین ساتھ کا ذکر کیا ہے کہ ہر ایک کی فتوہ اگر جمع کیا جا دیکھیں زخیم جل تیار ہو سکتی ہے اس کے بعد پھر اور دوسرے مفتیوں کا نام یہ نہیں کہ اور ان کے علاوہ نہیں تھے تو جو علماء یا صحابہ کرام میں ایسے تھے جن کی طرف رجوع کر کے لوگ مسئل مسائل پوچھتے تھے اور عام طرف پر اجتہادی مسائلی پوچھتے تھے اس لئے کہ تو اب وہ جا کر یہ نہیں پوچھتا تھا کہ میں یہ کروں گا تو میں مطلب ہے کہ تقوی پر حضگاری میری باقی رہ گی یا نہیں باقی رہ گی اس کا تعلق ہر انسان کے اپنے سے استفتی نفس ہے یعنی اپنے آپ سے پوچھو جو تم کام کر رہے ہو وہ غلط ہے کی نہیں تم چوری چھپے کر رہے ہو دھوکہ دینے کے لئے کر رہے ہو جھوٹ بول رہے ہو تو اب اس میں تو فتوہ پوچھنے کی ضرورت نہیں کہ حضرت میں یہ بات میں نے ایسے کی ہے تو وہ جھوٹ ہے کہ نہیں تو کوئی پوچھے گا نہیں تو اس لئے مسائل جو عملی مسائل ہیں وہ وہی تقریبا ایسے تھے کہ جو اجتہادی ہیں جس سے زندگی میں بلکہ علماء کے اختلافات بھی ہیں صحابہ کرام کے اختلاف کسی نے کوئی رائے دی کسی نے کوئی رائے دی لیکن صحابہ کرام کے زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ جب اختلاف رائے پیدا ہوتا تھا تو آپس میں مل کر کے اور پوچھتے تھے کہ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس اسلح میں کیا کہا ہے نہیں کہا تو وہ پھر اس کو حل کر لیتے تھے پھر وہ چھوڑتے تھے اللہ ہے کہ کسی کو نہیں معلوم ہے تو پھر وہ اس پر پچھلی اس پر قائم رہتا تھا اس طرح کی بہت سے مثالیں موجود ہیں یہاں تفسیر میں ہمیں جانے کی ضرورت ہے صحابہ کرام کے زمانے میں جو بات تھی بلکل وہی بات تھی تقریباً تابعین کے طبعاً ان کے زمانے میں بڑے بڑے بات فقہ تھے اور ہر علاقے میں تھے مدینے میں مدینے میں ساتھ فقیب بہت مشہور ہیں جن کو نظم کیا ہے فَخُذْهُمْ عُبَيْدُ اللَّهِ عُرْوَةُ فَخُذْهُمْ عُبَيْدُ اللَّهِ عُرْوَةُ قَاسِمٌ قَاسِمٌ محمد بن عبیق سعید بن مسیح ابو بکر سلیمان بن خارجہ یہ ساتھ فقہ تابعین کہہ جاتے ہیں مدینہ میں اس طرح سے کوفہ میں بھی تھے اس طرح سے اور بسرہ میں بھی تھے حسن بسری تھے ابن سیرین تھے اور مکہ میں مثال کے طور پر عطا ابن عبی رواح بہت مشہور تھے تو ہر علاقے میں تابعین کے زمانے میں تابعین اور صحابہ کے درمیان میں تقریباً ویسے ہی صورتحال تھی تو اس میں فرق کیا ہوا کہ تابعین کے زمانے میں ایک رجحان مزید پیدا یہ ہوا کہ کچھ تابعین نے رائے کا سہارہ لے کر کے قیاس کا سہارہ لے کر کے بہت سے مسئلے مسائل زیادہ ویان کرنا چورے اسے ابراہیم نقائی کے مسئلے موجود ہیں ابراہیم نقائی کے بہت سے مسائلے سے ہیں جو انہوں نے اجتہاد سے قیاس سے کہے ہیں اچھا اس کے مقابل میں دوسرا جو مکتبہ فکر تھا مدینہ ہے حجاز میں مکہ کے اندر تو اس میں لوگوں کو حدیثیں جو معروف ہیں معلوم تھیں ان کو اتنا زیادہ اجتہاد قیاس کی ضرورت نہیں پڑتی تھی وہ دیکھتے تھے مدینہ کا عمل چلا رہا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر کے جو جس طرح ہوتا رہا ہے کوفہ اور دوسرے دور کے علاقے تھے ان تک حدیثیں اتنی زیادہ نہیں تھی متداول معروف کہ جتنا حجاز کے اندر مرکز قلب اسلام میں تھی تو ان کے ہاں یہ جب اجتہاد اور رائے اور قیاس کا زیادہ استعمال ہوا تو ان کو پھر اہل و رائے کہنا شروع کرتی یعنی وہیں سے ابن خلدون نے لکھا ہے فَنْقَسَمَ الْفِقْحُ فِيهِمْ إِلَىٰ طَرِيقَتَيْن طریقتِ اہلی الحدیث و طریقتِ اہلی الحدیث یعنی وہ لوگ جو پہلے حدیث و آثار جمع کر کے اس کے بعد حکم بتاتے ہیں اور دوسرے وہ لوگ جو علماء و فقہ کی طرح رجوع کر کے ان کے اقوال سے پھر اصول و قواعد مستمت کرتے ہیں ان کے مطابق مسئلے کو حل کرتے ہیں یعنی ان کا پہلی اور ابتدائی کوشش یہ نہیں ہوتی ہے کہ اس سلسلے میں کیا حدیثیں ہیں اور کیا آثار والی تھیں اور ان کی تحقیق کر کے چھانمین کر کے دیکھیں اچھے یہ جیسے ابن خلدون نے لکھا ایسے وہ زمانے میں ہر طور میں لوگوں نے لکھا آخر میں شاہ و لیلہ نے شاہ و لیلہ کی کتاب حجت اللہ البالقہ ہے دیکھ لیجئے باب الفرق بین حلی الحدیث و علی الرائے انہوں نے اس میں صاف کہا ہے حلی الحدیث کہنے کا مطلب یہ نہیں کہ وہ قیاس کو نہیں مانتے ہیں قیاس مانتے ہیں قیاس کی ضرورت ہے وہ قیاس کا انکار نہیں کرتے ہیں لیکن یہ ہے کہ وہ لوگ قیاس کا سہرہ اس وقت لیتے ہیں جب پورا ذخیرہ چھان مارنے کے بعد ان کو اس موضوع سے متعلق حدیث اور اثر نہیں ملتی ہیں وہنا پھر ان میں سے وہ سب جمع پہلے کرتے ہیں پھر تحقیق کرتے ہیں چانوین کرتے ہیں صحیح کیا ہے صحیح کیا ہے تو بھارت یہ دو مکتوے فکر وہ تعوین کے زمانے سے پیدا ہوئے ابراہیم نخی اس کا سلسل اس طرح ہے کہ ابراہیم نخی کے بعد پھر ان کے شاہیر تھے حماد بن عبی سلیمان حماد بن عبی سلیمان امام مہونی فرامت اللہ لے کے استاد تھے تو اس طرح سے یہ جو ابراہیم نخی شاہر علیہ نے بلکہ یہ کہا ہے کہ آپ مختلف کتابوں سے ابراہیم نخی کے سارے اقوال اور ان کے اجتہادی چیزیں نقل کیجئے اور امام مہونی فرام کے سارے اجتہادی چیزیں نقل کیجئے وہ تقریباً متفق ہیں اسی یعنی پھر یعنی وہ انہی کے اوپر مخرج ہیں ان کے مسائر امام نخی رہنطاللہ لے کے اوپر مخرج ہیں امام ابوہنی فرامت اللہ امام نخی اور امام ان کے شاگر جو حماد بن عبی سلیمان اس لئے کہ حماد بن عبی سلیمان ہی کیے سمجھئے کہ گدی نشین ہوئے ہیں ابوہنی فرامت اللہ تو انہوں نے پھر اپنے طریقے سے فقی مسائل بنانا ان کے نزدیک یہ تھا دو تین باتیں تھے جو حلول حدیث کے ہاں نہیں تھے ایک تو یہ تھی کہ جب تک کوئی مسئلہ پیش نہیں آ جاتا تھا تو حلول حدیث نہیں حکم لگاتے تھے بات نہیں کوئی پوچھنے کے لیے آتا تھا کسی تابعی صحابی سے تو کہتے ہیں یہ آگے ہے تو کہا نہیں تو کہا جب پیش آ جائے گا تب آنا تو اس وقت بتانے والے بتا دینا تھے حلول راکیاں یہ تھا کہ یہ کونسی بات ہوئی مطلب بات میں کبھی پیش آ سکتا ہے کسی کو تو پہلے سے حل رہا ہے وہ مسئلہ تو اس طرح سے ایک طرح سے تلامزہ یا فقہ پڑھنے والے یا فقہ سے اشتغال لکھنے والوں کے ذہنی ذہنسازی بھی ہوگی کہ کیسے تم استعمال کرو گے تو ایک تو یہ فرق تھا دوسرا حدیث سے مطلق میں نے بتایا کہ حدیث و آثار کوئی طرف پہلے رجوع کرنا بعد میں پھر قیاس اور اشتغال لکھنے والے تیسری چیز یہ ہوئی اس میں اہل الرائے کیا ہے یہ کہ ان کے یہاں یعنی بعد مسائل کے سلسلے میں اگرچہ اختلاف ان کے درمیان بھی ہے لیکن وہ بحیثیت مجموعی ایک طرح سے ایک ایسے فکر کے نمائندے بن گئے جو بمقابل اہل الرحیث جن کا تعلق سے روایت اور استناد سے تھا وہ نہیں رہ گئے یعنی ہر شخص نے کوئی اجتہادی چیز کہی اور وہ پھر ایک اصل بن گئی اچھا اسی لئے پھر آپس میں اختلاف ہونے کے باوجود ہیں پھر اس کے بعد اس کو جمع کر کے وہ مسئلہ نے مہونی فرام کر لگے ابو یوسف اور محمد ان تینوں کے درمیان بہت سے مسئل میں اختلاف ہیں بلکہ یہ صاحبین کبھی مختلف ہوتے ہیں کبھی شیخان مختلف ہوتے ہیں لیکن وہ ان سب کے باوجود بھی ان کی کتابیں ابھی موجود ہیں ہم انشاءاللہ بھی آتے ہیں کہ ان دونوں کی کتابوں کا منحج کیا ہے تو اس سے بلکل اور بات واضح ہو جائے گی ان کی یہاں یہ طریقہ تھا کہ وہ تفریع پر تفریع تفریع پر تفریع کرتے جاتے ہیں اور اس میں آپس میں اگر اختلاف ہے بھی تو وہ اختلافات پھر اس کا بعد میں جا کر کے پھر وہ ایک طرح سے مذہب کی شکل اختیار کرتے ہیں ایک رائی ہے ایک رائی ہے ایک رائی ہے اب اس پر متاخرین آتے ہیں تو ان کو جمع کر کے پھر ایک مفتابی ہی چیز بناتے ہیں کہ جس پر فتح اب مفتابی یہ جو مذہب ہے وہ مذہب وہ ہوگا جو بعد میں لوگوں نے مقرر کیا چاہے ہم آنیفہ اس کے قائل ہو یا نہ ہو امام بو یوسف اس کے قائل ہو یا نہ ہو امام محمد قائل ہو یا نہ ہو یعنی بعد میں آنے والے آ کر کے اپنے بڑے بڑے لوگوں فیصلہ کر دیتے ہیں کہ آپ کا یہ قول ٹھیک نہیں تھا یہ چلے گا تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو مذہب بن گیا مذہب میں مانا یہ کہ مفتا بھی ہی مسئلہ یہ ہے اس کے خلاف آپ مسئلہ بیان کریں گے تو یہ ہمارے مسئلہ یا مذہب کے مطابق نہیں ہوگا اس کے برخیر حلالہ الدین کے ہاں ایک مذہب نہیں باقی رہا ہر شخص نے جو رائے دی وہ ہمیشہ نقل کر دیا جاتے رہے ان کے ہاں وہ تقلید یا رائے بہیسیت رائے کے رہے رائے بہیسیت رائے کے رہے ہر ایک کی رائے الگ الگ ہر ایک کی رائے کی قیمت ہے بس اس کی دلیل کہا یہ دیکھتے ہیں ان کے ہاں یہ نہیں ان کے ہاں یہ کہ جس نے جو رائے دی اس کے بعد پھر اب آپس میں اختلاف ہو گیا تو اہل الرائے اور اہل الحدیث کے درمیان جو بنیادی دو تین فرق ہیں ان میں تیسرا فرق یہی ہے کہ وہ پھر اس کے بعد اس پریشانی میں مختلع ہو جاتے ہیں کہ مفتا بہی مذہب کیا ہوگا ہمارے آلالحادیث میں یہ نہیں ہوتا ہے کہ مفتا بہی مذہب کوئی چیز ہو کہ آلالحادیث کا مذہب اس لئے فقی فروئی مسائل ہے ہر شخص نے جوشتہ آج تک دیکھیں جتنے آلالحادیث کی کتابیں ہیں یا مسائل ہیں یا فتاوہ کی کتابیں ہیں ان میں ایک ایک مسئلے سے دو دو تین تین رائے ہوتی ہیں اور جس کو دریئے کے مدعوی جو سمجھ میں اس پر عمل کرے اور آج تک مدعوی دے رہے ہیں ان کیا منع ہو جاتا ہے تو اب اس سے اندازہ آپ لگائیے کہ اہلالرائے کی جو فقہ ہوگی وہ پھر تنگ ہو جائے گی محدود ہو جائے گی اور آلالحادیث کے فقہ کے اندر توسع ہوگا اس لئے آلالحادیث اور آلالرائے کے درمیان آپ ایک چیزیں بھی فرق محسوس کر سکتے ہیں چوتھا فرق کہ آلالرائے جو ہیں وہ اپنی ہی فقہ اور اپنی ہی آئمہ اور اپنی ہی ان کے قواعد اور ان کے مسائل ان کی تخریج میں لگے رہتے ہیں وہ دوسری طرف نہیں رخ کریں گے دوسرے دوسرے کیاں بھی کچھ ہے اچھی چیز کی نہیں آلالحادیث کیاں یہ چیز ہے جو چیز جس سے مر بھی ہے سب کو دیکھتے ہیں سب کو پرکھنے کی کوشش کرتے ہیں سب سے استفادہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں نظریاتی طور پر تو یہ چیز اچھی لگ رہی ہے عملن بھی ایسا ہوا ہے عملن ہمیشہ ہوتا رہا ہے آج تک یہی ہے اب بڑے بڑے جیسے علماء علیہ دیس میں متاخرین میں دیکھ دیجئے جو اتنا زیادہ اختلاف حنفی علیہ دیس کا ہو گیا حالانکہ یہ اختلاف بہت محمود چیز نہیں ہے تو ان میں بڑے بڑے علماء جو سمیسار کے دروہ سید نظریر سن مہدی دروہ ان سے بڑا کون علیہ دیس علیموں کا جو ہے ان کے سارے شاگردوں کے شاگردوں کے شاگرد چلے آ رہے ہیں وہ فقہ حنفی کے اتنے بڑے ماہر تھے کہ اس زمانے میں ان کے زمانے میں ان سے بڑا ماہر کوئی نہیں تھا فقہ حنفی مولانا قطب الدین دہلوی حنفی جنہوں نے مشکات کی شرعہ بھی لکھی ہے مظاہر حق کے نام سے ترجمہ کیا فارسی اردو میں جب کوئی مسئلہ کی ضرورت ہوتی تو ان کے پاس آتے تھے بڑے بڑے اور مولانا عبداللہ علیہ دیس علیہ دیس جب کوئی مسئلہ ہوتا تھا اس طرح کا مہتم بشان تو شکایت کر دی کسی نے مولانا قطب الدین دہلوی صاحب کی یہ ان کے دوست تھے تو کہا دیا کہ وہ کوئی سے مطلق وہ مجھے بدنام کر دیا کہ میں نے حلال کہا ہے اور اب وہ مجھ سے دلیل مانگ رہے ہیں کیا کریں انہوں نے کہا کہ لیا وہ فتوہ قاضی خان اور فتوہ یہ جو ہے عالم گیری اس میں سسن میں سے نکال نکال کے دکھا دیا تو یہ ساری کتب فتوہ یا معتمت کتابیں جتنی تھی آناب کی وہ سب ان کے ندیق وہ ایسی تھی جیسے قرآن مجید اور حدیث کی کتاب ہے ہر مسئلہ کہاں کس جگہ کیا لکھا ہوا تو فقہ سے جو آلالحدیس کے ہاں نفرت کا رجحان پیدا ہوا ہے یہ مجھے سمجھ میں نہیں ہوتا ہے عجیب غریب بات پیدا ہو گئی ہے اس لئے کہ حدیث پڑھنے والے کو ضروری ہے کہ وہ فقی مسائل سے واقف ہو دوسرے ایک ہی مقتب فکر نہیں ہو دوسرے سارے مقتب ہیں ملکی شافی ہمولی ان سب میں بھی جو کچھ بھی ہے ان آرہ سے واقف ہو یہ سب اپنے ہمارے نزدیک ہمارے نزدیک وہ دشمنی والی بات نہیں ہے یہ ایک مقتب فکر کے خلاف جو ہے وہ ہمارے دشمن ہیں ہمارے خلاف ہمارے یہ توسع ہے کہ ہم ہر ایک سے استفادہ کے قائل ہیں اسی لئے نصاب کے اندر یہ جو موجودہ مدارس کے اندر بہت سے لوگوں نے اب جز میرے ریٹ آئیے ہے کہ جس ملک میں جو فقہ رائج ہو وہ فقہ آپ کو پڑھنی چاہیے کسی ملک میں مالکی فقہ ہے تو وہ پڑھنا چاہیے آپ کو اگر نہیں ہے مالکی فقہ آپ نہیں پڑھیں گے وہ غلط طریقہ ہے علول حدیث کی فقہ یہ ہے کہ وہ سیرہ سے شروع کرتے ہیں سیرہ حدیث کی کتاب پڑھتے رہے تو یہ غلط رجھان ہے آپ وہاں کے لوگوں کے درمیان جو متداول فقہ ہے وہ آپ کیسے نہیں پڑھیں گے ان کے حصول قواہ سے کیسے آپ واقف نہیں ہوئے مثال کے درمیان یمن کے اندر زیدی فقہ ہے امام شوکانی وہ زیدی فقہ پڑھیں گے اس کی کتاب کی شروع بھی انہوں نے رکھی سنت کے مطابق پھر اس کے بعد تحقیق کی بھی زیدیوں کے ہیں تھوڑا اجتہات کی دعوت بھی ہے ان کے ہاں احناف کے ہاں بھی وہاں یعنی ہمارے ہاں علول حدیث نے شروع میں مائشہ سے مختصر قودل بھی پڑھی پھر شروع وقاہ پڑھی پھر ہدایہ پڑھی اس کے بعد پھر فقہ مقالان پڑھتے ہیں پھر فقہ سننا پڑھتے ہیں نہیں وہ تو شیخ ٹھیک ہے میرے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ اب جیسے فقہ میں کہتے ہیں جمہور کا قول یہ ہے اور امام حنیفر عمت اللہ علیہ یہ کہتے ہیں تو یہ کیسے ہوا وہ کیسے آپ لوگوں نے چھانٹ دیا ہوں جمہور اور غیر جمہور کے باتے جمہور کا مفہوم یہ ہوتا ہے کہ اکثریت اس مسئلے میں اس فقہی مسئلہ میں فلان رائے کی طرف گئی فلان ایک امام یا چند امام جو ہے وہ اس کے خلاف ہیں اچھا یہ چیز پہلے سے ہے امام تیرمیزی کی سنن پڑھ گیا ہر مسئلے میں وہ بھئی قال فلان و فلان و فلان اور جیس نے اس کی مخالفت کیا ہوتی ہو اصل میں ہمارے یہ تصور کیا ہو گیا ہے کہ بس وہ فقہ حنفی یہ صرف مقابل میں ہمارے آل ادیس کے مقالم یہ آل ادیس سنن سمجھتے کہ یہ وہابی جو ہیں آل ادیس بس یہ ہمارے مقابل مذہب دوسرے لڑے لڑتے رہتے ہیں حنفی حضرات مقابلے میں یہ ہے انہوں لگتا ہے وہ ہے مذاہب بہت سے ہیں یہ چار مذہب اس لئے باقی رہ گئے کہ ان کے شاگید شاگیدوں کے شاگید ان کے مدارس ان کے مفتی قاضی ان کی بڑی تعداد چونکہ پھیلی ہے اس مذہب کو انہوں نے پھیلایا غواج دنیت پوشش کی حکومت کی پوشش بنائی بھی رہے اس لئے سے چار مذہب باقی رہ گئے باقی وقت اوزائی سوری اسحاق ابن راہوے ابن علم مبارک ابن جریر طبری بہت سے اس طرح کی تقریبیں بیسیوں پچیسوں عالم تھے جن کی فقہ باقید مدمن تھی اور اب لوگ یہ کر رہے ہیں کہ ان کتابہ پچھلی کتابوں کی طرف رجوع کر کے جو فقہ مقالن کتاب ہے مدمن بھی تھی اور کوئی ایسا خطہ بھی تھا جہاں لوگ اسی پہ عمل کرتے ہیں بہت سے رہا دعوظ ظاہری کے فقہ بہت دنوں تک رائج رہی اس کے بعد پھر ختم ہو گئی ابن حضم کے بعد نہیں رہی باقی تو یعنی آج ہی محسوس کیا جا رہا ہے کہ مطلب ظاہری لوگ نہیں ہیں ابھی اس وقت اب کہیں کوئی ایسا خطہ نہیں کہ جہاں ظاہری فقہ پر عمل کرنے والے لوگ ہوں بس عبتہ دو چار آدمی ہیں جیسے ہم نے ابو عبدالوحان بن عقیلت ظاہری کو دیکھا تھا یہاں ریاض میں ہیں ابھی بھی بہت بڑے ہیں وہ زبردست ابن حضم کا دفاع کرتے ہیں اور ان کا قطع یہی ہے بس فقہ اور اس کے خلاف جو اصول ہیں سب غلط ہیں اور ان کی تردید بھی کرتے ہیں ایک اور دوسرے تششیخ تو وہ تراب ظاہری یہاں جدہ میں ان کے گھر بھی ہم گئے تھے ملاقات ہوئی تھی وہ بھی تو یہ لوگ ظاہریت اس معنی میں کہ ہم غواباد کی بیدتوں سے براد کیا اظہار کرتے ہیں جو تعویل کا اور صرف القلامان ظاہری ہی اور آیتوں اور حدیثوں کو دور دوسرے دوسرے معنی پہنے نہیں جو ظاہرے معنی اس کو ہم لیں گے جو عربی زمان سے ثابت ہے جو سیافت سے ثابت ہے اور باقی وہ قیاس اور علت اب آپ نے کیسے فرض کر لیا جس چیز کی علت اللہ نے نہیں بیان کی ہے وہ آپ نے کیسے متین کر لیا قطی کیسے ہو گیا یقینی کیسے ہو گیا کہ یہی علت ہے اب مثلا مثال کے طرح پر یہ جو جن چیزوں کے اندر جو تفاظل کمی ذاتی ربا کو منع کیا گیا ہے تو سارے جتنے مذہب عربا اور دوسرے بھی لوگوں یہ کہا ہے کہ نہیں صرف انہیں چار میں محصول نہیں اور دوسری چیزیں بھی اس میں شامل مگر علت کیا ہے اس کی کیا کھانا اس کی علت ہے یا ادخار اس کی علت ہے یا ثمانیت یعنی قیمت ہونا اس کی علت ہے اب آپ لڑتے بھیڑتے رہے یہ اسی محصول ظاہریہ کہتے ہیں نہیں بس صرف وہ جو چھے چیزیں اللہ کے رسول صلی اللہ نے بتایا دینا انہی چھے چیزوں میں ربا کرے واجہو باقی سب کمی ذاتی کر کے ان کی کتابیں نہیں چلیں اس ویسے وہ بعد میں کمزور پڑ گئے تو بھارا خلصہ یہ ہم گفتگو کر رہے تھے تاوین کے زمانے سے اور چلے آئے کہ وہ دو مکتوی فگر بن گیا جو آج تک چلا رہا ہے بلکہ ایک بات اور سن لیجئے یہ بھی بات بہت سے لوگوں کو عجیب ملو جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ان اہل الرائے یعنی فقائی اہل الرائے صرف حناف ہیں اب باقی جو ہیں مالکی اور شافی اور حنبلی جو ہیں یہ سب فقائی اہل الرائے یہ بلکل غلط بات ہے کیا بات ہے جب میں بتاتا ہوں آپ کو اس کی وجہ کیا اس لئے کہ فقائی اہل الرائے ان کو کہا کیوں جاتا ہے شاہ اہل الرائے کی بات صاف میں نے بتائی وہ اس لئے کہ ان کے اصول و قواعد پر وہ ان کے مسائل کی تخریج کرتے ہیں ان کا یہ طریقہ ہے اصل و طریقت اہل الرائے انہم یخرجون المسائل علی الاصول اللہ تیستنبتوها اب اگر اس طریقے پر بعد میں جو لوگ بھی رائے ہو جائیں چلیں گے چلیں گے تو ان کو حلور رائے کہا جائے تو اب ہوا کیا ہے سارے مذہب میں تقریبا چھٹھی ساتھویں صدی حجری کے بعد ایسے متون مقرر ہو گئے ان متون کے بنیاد پر وہ مذہب کا فیصلہ ہو گیا یہ ہے مذہب شافی یہ مذہب حمبری یہ مذہب مالکی ہے اب اس کو آپ کیا کہیں گے پھر اس کے بعد اس پر چل پڑے اب کوئی یہ نہیں دیکھتا کسی شافی سے آپ کہیں کہ امام شافی نے کتاب الام کے اندر یہ لکھا ہے تمہیں امام شافی کی تقلیق کرتے ہو نا یہ دیکھو اس کے مطابق نہیں 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 ہم تو وہ جو زکریہ آنساری نے جو دسویں صدی حجری کے تھے انہوں نے جو لکھا ہے وہ ہم دیکھیں گے نووی نے جو سے چھے سو چھتر کے تھے اس میں ہم دیکھیں گے انہوں نے مناجد طالبی میں کیا لکھا ہے راج قرار دیا ہے نہیں عجیب سب کا دماغ جو ہے عجیب یعنی ایسا جامید ہو گیا یہ سب احل الرائے ہو گئے سب احل الرائے ہو گئے اس وجہ سے ہمبلی مذہبیں بھی جب تک ابن قدامہ انہوں نے المغنی لکھی تو ان کی ایک کتاب ہے المقنے انہوں نے ہر مرحلے کیلئے کتاب لکھے تو سب سے چھوٹی ہے کتاب علومدہ لکھے مختصر مت اور بہت ہی سال ہے اس کے بعد المقنے اس کے بعد الکافی اس میں کچھ تعلیل و غرب ہی ہے اس سب سے بڑی کتاب المغنی لکھ دی تو المغنی میں اصل رنگ نظر آتا ہے یہ چھوٹی چھوٹی کتاب میں آپ پڑھ کر کے وہ چاہتے یہ ہیں کہ المغنی تک پہنچے اب اگر کوئی مغنی تک پہنچے گا ہی نہیں بلکہ منع قرار دے مغنی میں جا کر میں دیکھنا تمہیں پتہ نہیں چلے گا کہ ہمبلی مذہب کیا ہے تو آئیس احلی شخص کو آپ کیا کہیں گا حلو راہی میں سے اس کو شمار کریں گے حلو لدیس کیا بات ہے یعنی اس کو منع کر رہے ہیں کہ تم اس مرحلے تک پہنچ جاؤ اس در سے مالکی مذہب مالکی مذہب میں تو دو متنہ ایسا ہے کہ دنیا کے سارے مالکی اور غیر مالکی پریشانے اس کو حل کیسے کرے ایک دقیق قسم کا مغلق متن تیار کیا تھا ابن الحاجب نے ابن الحاجب مالکی تھا چھو سو چیاریس میں ان کے فاتحے ہیں تو انہوں نے مختصر تیار کیا تھا وہ تو ایسی عدق اور مغلق تھا اس کے بعد جو ایک متن تیار ہوا وہ خلیل نام کے مالکی تھے مختصر خلیل مختصر پوچھیں کسی بھی مالکی سے بڑے سے بڑے عالم سے یا کسی فقی سے جس نے بھی فقی مالکی کا مطلب کیا مختصر خلیل کی ایک سطر کی کوئی عبارت پڑھ کر کہ ذرا سے سمجھ لیں کہ کیا مطلب ہے اس کا تو بالکل جس کو چونچونگا مربع کہتے ہیں تو اب اس کے بعد پھر وہ شروع اور ہواشی اور تعلیقات کا سیسلہ چل پڑا تو ہر مذہب میں یہ ہوا تو ہر مذہب بعد میں چھتی ساتھی صدی عجری کے بعد سے سب احل الرائے والے ہو گئے اور اس کے مقابلے میں احل الرائے دیس رہے یہ کون لوگ تھے یہ کون جتنے بھی تھے جو بھی فقہ تھے وہ فقہ احل الرائے ہیں بعد میں فقہ والے ردیس وہ پرانے زمانے میں تھے مثلا مثال کے طرح دیکھیں دو مالکی کا میں ذکر کرتا ہوں ایک ہی زمانے میں تھے ابن عبدالبر چار سو تیرسٹر منٹ کے افاتھ ابو الولید باجی چار سو چوہتر منٹ کے افاتھ ابو الولید باجی نے موتہ کی شرح لکھی ہے اور ابن عبدالبر نے بھی موتہ کی دو شرح لکھی ہے ان دونوں شرحوں کا مقابلہ کر لیجئے آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ حل الرائے کا کیا طریقہ حلال حدیث کا کیا طریقہ ابن عبدالبر کی یہاں یہ ہے کہ جو مسئلہ اس میں مذہور ہے چاہے وہ صحابہ تاوین سے منقول ہو یا امام مالی سے منقول اس کا وہ جائزہ لیتے ہیں اس کے دلائل کا جائزہ لیتے ہیں سارے اختصلافات کا ذکر کرتے ہیں ان کے عدلہ کا ذکر کرتے ہیں منافشہ کرتے ہیں اور پھر ترجیح بھی بیان کر دیتے ہیں کبھی کبھی امام مالک کے منحج کے اخلاف بھی ہوتا اس کے مقابلے میں الولید باجی کا منحج یہ ہے کہ وہ لاتے ہیں امام مالک کے قول لاتے ہیں پھر امام مالک کے اس قول کے کسی نے وہ تفصیل بیان کی ہے وہ لاتے ہیں اس کے بعد پھر ان مسائل پر جو منقول ہیں امام مالک سے ان سے کچھ ایسے قواعد مستمت کرتے ہیں کہ ان پر پھر مزید تخریج کرتے ہیں مسائل کی تو اب وہ مسائل سے بھری ہوئی کتاب یعنی افقہ کی وہ کتاب ہے موتقی چلتے ہیں اس میں ہم ابن عبدالبر رحمت اللہ علیہ کو حلوح 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 انہوں نے بھی ہدای کی شرعہ لکھی اور دوسرے لوگوں نے بھی ہدای کی شرعہ لکھی جیسے بہت مشہوری ابن الحمام ہے فتر القدیرہ اور دوسری تو ابن الحمام اور دوسرے شرعہ کا طریقہ دوسرا ہے وہ کوشش یہ کرتے ہیں کہ جو مطن میں ہے اس کی تائید کس طرح سے ہو اس کی تحصیق کیا سے ہو اور کیا ہو اس سے خروج یا اس کی تردید کرنے کا ذہن میں نہیں ان کے آتا ہے انہا یہ کہ اس کو کتاب سنت کی روشنیوں پرکھنے کا کہ یہ مسئلہ ثابت ہے کہ نہیں ثابت ہے اس کے مقابل میں یہ التنبیہ اللہ مشکلہ تلہ ہدایہ میں وہ سارے مسائل کے جو ہدایے کے اندر ہیں ان پر تنقید اور اس کو پھر احادیث کی روشنی میں جانچنے اور اس کو پھر راجع مرجوع قرار دینا اس کی بنیاد پر یہ ان کا طریقہ ہے اب ان کا طریقہ ہے یہ ذہرہ ہے یہ حلول حدیث کا طریقہ ہے اب وہ ابن الہمام کا حلول رائے کا طریقہ ہے متاخرین میں آپ لے جمان عبداللہی لکھنمی ہنفی ہیں تیرہ سے چار میں وفات ہوئی انہیں انہوں نے شرع الویقایہ جو ہے بہت مشہور کتاب ان کی اس کی ایک شرع لکھی ہے اس سعایہ کے نام سے تو اس سعایہ میں انہوں نے یہ کیا ہے کہ شرع ویقایہ کے سارے مسائل کی تحقیق کی ہے اور قرآن دلائل کی روشنی میں حدیث آثار کی روشنی میں کون راجے کون مر جو ہے اس میں کبھی یہ پروانی کی انہوں نے کی وہ وہ انفی مذہب مطابقی ہونا اس طرح شاول اللہ نے میں نے بتایا تھا آپ کو موطہ کی شرع لکھی ہے مصفہ فارسی میں سارے مسائل کی تحقیقی اسی فیصد پچاسی فیصد مسائل میں انہوں نے انفی مذہب کے مقابلت کی تو یہ اہل الحدیث کا منحج یہ کہ ان کے ہاں ہر چیز وہ نقل کرتے ہیں پھر مقارنہ موازنہ کرتے ہیں دلائل کی روشنی میں دیکھتے ہیں کہ کیا پھر اس کے بعد قابل قبول ہے یہ قابل ترجیح ہے وہ لیکن دوسری کے خلاف لاتھی لے کر کبھی نہیں بلکل تیار رہتے ہیں کہ ان کو اب کیسے ڈنڈا رسید کریں گے یہ جو غلط طریقہ ہے یہ طریقہ نہیں اجتہادی مسائل میں کوئی عبدتی اور خارجانی الاسلام اور اس کو دوزخی کرنے کی بات کوئی نہیں نہ صحابہ کرام کے زمان میں نہ تابعی نہ تابعی نہ آج تک ہونا چاہیے یہ تشدد کسی کے اندر آئے گا تو وہ ایسی دائشی تشدد کی طرح سے ہو جائے دوسرے لوگوں کو سب کو کافر خرار دیتے ہیں اور خارج یہ قرار دیتے ہیں کیا بات ہے فرقی مسائل کسی ذریع میں توسع اصل ہے کہ جس کے ندیگ جو دلیل ہے راجے اس کے مطابق وہ عمل کرے وہ نیک نیتی کے ساتھ اب اگر کسی دلیل کو وہ چھپاتا ہے کسی حدیث کو وہ جان بوجھ کر کے ضعیف قرار دیتا ہے کسی اپنے مطلب کی جو حدیث ہے اس کو وہ صحیح قرار دیتا ہے پتا ہے اسے کہ وہ موضوع ہے تو پھر اس کا عزاب اللہ تعالی لے گا ہمیں نہیں عزاب لینے کی ضرورت ہے اب محضب انداز میں بس بات ختم اور کچھ نہیں یہ سب چیز نہیں اس کی اوپر نہ عدالت سزا دیتے ہیں نہ آدمیوں کو پیٹھا پیچھے پڑھنا چاہیے کیا بات یہ عدالت کا مسئلہ بھی نہیں یہ عدالت کا مسئلہ بھی نہیں عدالت کو تو مذہبی مسئلہ میں دخل اندازی نہیں کرنی اس لئے کہ عدالتیں آزاد تھی وہ ماشاءاللہ مطلب پورے دور میں سارے انحطاعت کا دور ہو چاہے قوت کا دور ہو دونوں میں علماء و فقہ کو مکمل آزادی دیتے آپ کو جو مسئلہ جس طرح سے جیسے مدون کرنا ہے اس کو پڑھانا ہے یہ جو دو بنیادی مطلب ٹرنڈ سمجھ میں آتے ہیں ان دونوں بنیادی ٹرنڈ کے بنیادی ماخذ کیا ہیں بنیادی ماخذ آپ سے خیال حدیث کے ماخذ آپ دیکھیں گے بنیادی طربت وہ کتابیں ہیں جو مدون ہیں حدیث کی کتابیں صحیح ہیں سنران ارباہ ہیں اور جو مثلا ابن خزمہ ان کے ترجمت الباب کو پڑھی بخاری کے ترجمت الباب کو پڑھی اسی طرح سے ابن حبان ابن حبان نے تو پوری کتابی وہ باب مانتے ہیں وہ مسائل مستمت کرتے ہیں یہ حدیث کا طریقہ ہے حدیث لاؤ اثر لاؤ اس سے استنباد کرو اور لوگوں کو اس پر وہ طریقہ نہیں ہے دوسرا طریقہ میں بتاؤں گا آپ کو حلو رائے کا کیا طریقہ ہے اور حلو رائے کی جو بنیادی کتاب ہے تو ایک تو یہ بنیادی حدیث کی کتاب ہے دوسری جیسے آثار کی کتاب ہے جس میں سارے صحابہ تعوین کے آثار مرفو حدیثوں کے ساتھ ساتھ مرفول ہے اب جیسے مسائل عبد الرزاق مسائل بن نبی شبہ کیا یہ ہے کون سی حلو رائے کی کتاب ہے تو عبد الرزاق دو سو گیارہ میں افات ہوئی یمنی تھے مسائل بن نبی شبہ دو سو پینٹیس میں افات ہوئی اس طرح سے سنن سعید بن مانسور دو ست ستائیس میں ان کے افات ہوئی اس طرح سے ایک تھے بہت بڑے عالم ابن المنظر ابو بکر محمد بن مراہی من المنظر وہ تین سو اٹھارے میں ان کے افات ہوئی تو ان کی دو تین کتاب ہیں ایک الاؤسط ہے دوسری علقنا ہے تیسری علی شراف سب کتابیں چھپ گئے ہیں تو ان لوگوں نے یہ کیا ہے کہ پوری امانت داری کے ساتھ جو رائے تھی جس کی وہ نقل کر دیئے بھی اچھا اس میں محمد حقیقی بھی ایک کتاب انہوں نے بھی سارے آساب تقریبیں جمع کر دی تو یہ سب مرجے ہیں آل الحدیث کے ان میں ان سارے آرہ اور ان کو دیکھتے ہیں اس میں جس نے جو ترجیح دی ہے اگر وہ دلیل کے مطابق ہے تو اس کو مانتے ہیں اور اگر بعد میں کسی کو سمجھ میں آتا ہے کہ نہیں یہ دلیل کے مطابق نہیں ہے دوسری کوئی چیز ہے تو اس کے خلاف پھر وہ دوسری دلیل لاکر کوئی ترجیح یعنی آل الحدیث میں ہمیشہ ذہن کھلا رہا ہمیشہ ترجیح کا ہمیشہ مقارنہ معازنہ کرنے کا ہمیشہ مسئلے کو نصوص پر پیش کرنے کا جیسے کہ شاول اللہ نے دعوت دی ہے وہ سیت نامے میں اپنی یہی کہا ہے کہ ہمیشہ مسائل فقیہ کو کتاب سنت پر پیش کرتے رہو اس سے کوئی چارہ اکار نہیں ہے اس سے ہٹ کر کے کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے تو یہ ہے اہل الحدیث کا ترجیح تو میں نے بتایا کہ حدیث کی کتاب ہیں پھر وہ آثار کی کتاب ہیں اچھا تیسری ایسی جو بعض فقہ مقارن کی کتاب ہیں اختلاف العلماء کی جو کتاب ہیں جیسے المغنی ہے المجموع نووی کی ہے یہ کیا مذہبی یہ مذہبی نہیں ہے اس نے سارے علماء صحابہ تابعین سے لے کر کہ اپنے زمانے تک کے علماء ان کے آثار اور رحمہ کے آثار نقل کے اور ان کے فقہ دلائل اور مناخشے ہوتے ہیں تو فقہ مقارن کی جتنی کتاب ہیں بعد میں پھر یہ ہوا خاص فقہ سنت کی کتاب ہیں موجودہ دور میں بہت سے لوگوں نے لکھا ایک مطلب تیار کیا تھا شوکانی نے درر البہیہ کے نام سے اس کی شرعہ انہوں نے جو لکھی الدراری المدیہ وہ اتنی مشہور نہیں ہوئی لیکن اس کی شرعہ جو نواف صدی خزن خان ہے روضت الندیہ لکھی وہ مشہور و معروف ہو گئی مشہور انہوں نے یہ کیا کہ ایک مطلب مختصر ہے اس کی شرعہ کر دی جائے اس انداز میں کہ اچھا اس کے علاوہ موجودہ دور میں کئی کتابیں لکھی گئیں اللہ مالبانی نے تمر المستطاع فی فقہ سنت والکتاب اس طرح سے ایک کتاب اور اللہ با فی فقہ سنت والکتاب مصر میں اور اردن میں ادھر بہت سی کتابیں لکھی گئیں ڈیپٹر لقمان صرفی صاحب نے میں آخر میں ایک کتاب لکھی دی فقہ الردیس کے نام سے تین جلدوں میں ماشاءاللہ تو اب موجودہ دور میں جب انہوں نے اصل میں یہ کہنا شروع کیا فقہ اہل الرائے نے سارے فقہ اہل الرائے نے حنف شافی مالک اہمبری نے کہ تمہاری بھی تو کوئی فقہ ہونے چاہیے تو اس کے نتیجے میں ان لوگوں نے یہ فقہ کی تھا حالانکہ نتیجہ میں مرتب نہیں کرنا چاہیے تھا میری اپنی رائے یہ ہے کہ ایک علق فقہ نہیں مطلق اس لئے کہ ایک علق فقہ جب بھی آپ کوئی اجتہادی مسائل کسی شخص کے آپ جمع کریں گے تو وہ اس شخص کے اجتہادی مسائل ہے حلوال حدیث میں اس شخص کے اجتہادی مسائل ہے دوسرا کوئی اس کے خلاف کر سکتا تیسرا اس کے خلاف کر سکتا چوتھا اس کے خلاف کر سکتا چونکہ اصولی طور پر ہی ہم اسی راستے پر چل رہے ہیں اس لئے لیکن اب چونکہ ضرورت محسوس ہوئی کہ نہیں ان کو وہ ہمیشہ پوچھتا رہے دیں کہ تمہاری فقہ کی کون سی کتاب ہے تمہاری فقہ کی کون سی کتاب ہے تو یہ دیکھئی ہے اب جب دیا تو پھر وہ اسے ایک محسوس شخص کی فقہ ہو گئے نہیں تو پھر اس کے اور دوسرے فقہ کے درمین فرق کیا رہا وہ بھی دے ایک امام کو لے کر چلتے ہیں اور ایک چیز جس کو مذہب بنا لیا ہے چاہے وہ امام کے خلاف ہو یا معافق ہو تو یہ صورتحال پیدا ہوئی تو اہل الردیس نے یہ کتابیں اس طرح سے مدون کیا لگ لگ اور پھر ان کا جو بہت بڑا کارنامہ یہ ہے جیسے سید سنو ندوی نے لکھا ہے تراجمہان و حدیسین کے موقع میں انہوں نے سارے مسائل کی تاقیق کرنا شروع اصل میں اس سے زیادہ پریشانی لائق ہوئی بیچینی ہوئی برسغیر میں اہل الرائے کو پریشانی اس سے لائق ہوئی ایک ایک مسئلے کی جو تاقیق کر کے اب وہ چھو بھانڈا پھوٹ جاتا ہے اس میں اس سلسلے میں دلیل ہے کہ نہیں ہے حدیثیں کیسی ہیں آثار کیسی ہیں اور اس کے بعد پھر امام کو بتا دیتا ہے اچھا ایک اس سلسلے میری اپنی ایک رائے ہے اس لئے ان موضوعات پر کتابی بھی عربی میں لکھنی چاہیے اردو اردو میں نہیں لکھنا چاہیے اردو میں لکھ کر کے اور پھر گروبندی ہو جاتی ہے اور وہ جاہل گروپ دوسرے مقتل فکر کا جاہل گروپ وہ دونوں آپس میں لڑتے ہیں تو یہ بہت ہی خراب صورتحال ہے لیکن افسوس کہ یہ ہو گئی دنیا میں کہیں کسی ملک میں ایسا نہیں آپ نے سو دے رب کے اندر محسوس کیا آپ مراکو چلے جائیے کسی اور دوسرے ملک میں چلے جائے اہل علم قدر میں جو چیزیں بحث کرنے کی ہیں وہ اہل علم ترمیان رہنی چاہیے ان کو عوامی مسئلہ بنا کر کہ سیاسی مسئلہ کی طرح سے کوئی ایجنڈا نہیں ہے کہ اس کی بنیاد پر دونوں لڑیں اور آپس میں سر پھٹا وال گرتے رہیں یہ بے کوشت کی بات ہے یہ اجتہاتی چیزیں ہیں ان میں زیادہ زیادہ ترجیح کی بات ہے دلائل کی بنیاد تو نریکنیتی کی بنیاد تو ہونا چاہیے بس اور کچھ نہیں تمام طبقات کو یہ باتیں سمجھنی بھی چاہیے یہی مگر ضرورت بھی ہے اور جو حالات ہیں ان میں تو اور بھی زیادہ اس کی ضرورت ایک تو یہ احلال حدیث کی فقیقت میں نے بتایا کہ آپ کو حدیث کی کتاب اچھے جب یہ حدیث کی کتاب میں کہی جاتے تو حدیث کی کتاب میں حالانکہ وہی جب اہل الرہا ہے جب وہ دیکھتے ہیں کہ اس میں سب حدیث ہیں اہل الرہا ہے کچھ ہو جاتے ہیں تو ان کو اس بات کا احساس ہوا یہ حدیث کی کتاب میں تو بڑی خطرناک ہے پڑھتے ہیں تو سب حنفی ہو جاتے ہیں حنفی نہیں رہا جاتے ہیں باقی اب ان کو کیسے حنفی مذہب پر تو اس کا خیال جو ہے وہ ایک بہت قرآنِ الادیث عالم تھے تیرہ سو بائیس میں ان کا حنفی عالم تھے حمد علی شوق نیموی محمد علی شوق نیموی وہ بیاری کے تھے ماشاءاللہ صاحب بڑے علماء محب اللہ بھی بہاری تو انہوں نے باقیدہ ایک کتاب کا اعلان شائع کیا کہ ان کتابوں کو پڑھ کر کے خاص طرح مشکات المذہبی بھی پڑھ کر کے سب شافی علماء کی لکھے ہو اچھا وہ سب کوئی شافی سمجھتے ہیں شافی علماء کی کتاب اب مذہب سے توبہ نہیں کریں گے چھوڑیں گے نہیں تو کیا کریں گے پڑھتے ہیں وہ دیکھتے ہیں اللہ رسول صلی اللہ علماء کی حدیث حدیثیں جمع کی جائیں جس میں اپنے مسائل سے مطلب یہ دلائل جمع کیے جائیں اور دکھایا جائے کہ وہ حدیثیں صحیح ہیں اور ان کے مقابل میں جو دوسری حدیثیں وہ ضعیف ہیں تو اس پر انہوں نے کتاب باقیدہ احسار سنن کے نام جائے احبادات کا حصہ انہوں نے جس پر تنقید کیے محنان و درمان بارکوری نے اب کارول میں ننفی نقض احسار سنن اچھا اسی پر بس نہیں یعنی یہ احسار سنن کو آپ سمجھ لیئے کہ برول مرام کے مقابلے میں کتاب تھی اب مشکاتل مصابی بھی تو پڑی جاتی ہے تو اس کے مقابلے میں ایک صاحب آیا تو انہوں نے زجاج اتل مصابی کے نام سے مشکاتل مصابی کے مقابلے میں کہ عبدالل سید عبداللہ حیدر آبادی تھی تو انہوں نے لیکھا ہے لیکن افسوس کہ ان کی کتاب رائج نہیں ہوئی چھپی ایک دو مرتب کی ایک شخص کو اور شخص 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 ہوا تو کہا کہ بخاری تو پڑی جاتی ہے وہ تو ہمارے مذہب کو بلکل ہی مندنگ مندیم کر دیتی ہے تو صحیح البحاری ایک تیار کی اور کس نے ایک تھے مولانا زفر الدین بحاری وہ حملاللہ خان بریلوی صاحب کے خلیفہ تھے باقید ڈاکٹر مختاد عرضو کے والد وہ بھی بحاری تھے دیکھیں تو انہوں نے الجامع الردوی اور الجامع صحیح الردوی المعروف بصحیح البحاری باقاعدہ اس کو بھی ایک ملتوہ چھابا بھی لیکن پھر وہ بھی رائج نہیں ہوئے اچھا یہ بھی اللہ تعالی کی طرف سے عجیب تکوینی نظام ہے جو شخص کسی ایسی نیت سے کوئی کتاب لکھتا ہے کسی جبل یا کسی معروف مشہور یا کسی اس کے مقابلے میں کوئی تو اس کی کوشش کامیاب نہیں ہوتی وہ مہدیزین کے نظر اس کی کوئی وقت نہیں کوئی حمیت نہیں رہتی چونہ جہاں ایک ایک ایڈیشن نکلے اس سے ختم ہو جہاں میں آسار و سننن کو ابھی بھی لوگ پڑھتے پڑھاتے ہیں اس پر بہت سے لوگوں نے نقد رکھا مہنم درمان بارک پوری نے بھی اور اس طرح سے حافظ و بیرے لیزی صاحب کی ہواشی کے ساتھ چھپی ہوئی تو اگر واقعی آسار و سننن کے حدیثیں کیسی ہیں دیکھنی ہیں مہدیزین کے نظر تو مہدیزین کے اصول نقد کے مطابق دیکھنا کہ کیسی ہے اپنا بیٹھ کے فرض کر لیں کہ ہمارے ندی کی حدیث صحیح ہے تو آپ سوچتے نہیں اس چیز کو اس سے کیا فرم آپ سارے صحیح بخاری کی حدیثوں کو کہیں کہ وہ ضعیفہ موضوع ہے اس سے تو حقیقت تو نہیں بدل جاتی ہے اپنے آپ کو بس خوشوہ میں ملتلا کرنا ہوتا ہے یہ بات تو کسی نے نہیں کہی ہوگی شایخ پتہ نہیں صحیح بخاری کی حدیثیں ضعیف ہیں موضوع ہیں صحیح بخاری کی حدیثیں نہیں ضعیفہ موضوع ہیں ایک شخص ایک سخت عمر کریم پتنوی اس نے کتاب لکھی الجرح علال بخاری آپ کیا بات کرتے ہیں تو وہ مسلکی بنیاد تھے مسلکی اس لکھی نہیں کچھ نہیں وہ اتنا زبان دراز تھا کہ ایسا اس سے پہلے مولانا احمد علی سارمبوری کا میں نے ذکر کیا تھا مولانا عبدالحلی لکنوی وغیرہ کہا دوسرے اور دوسرے بڑے بڑے والمیں تھے انہوں نے کبھی بھی صحیح بخاری سمدری لکشہ ہی نہیں کی تھی لیکن یہ عمر کریم پتنوی نے ایک کتاب ہی لکھی جرح علال بخاری کے نام سے جس کا جواب پھر اس کے بعد مولانا عبدالقاسم صاحب بنارسین صاحب نے کئی کتابوں نے دیا جو دفاع صاحب بخاری کے نام سے بھی چھپا ہوئی تو اب اس نے تو بڑی دریدہ دہنی کا ثبوت دیا ہے اور بہت ہی عجیب عجیب چیز ہے اس میں یہ کیا دعویٰ کر لیا گیا کہ حدیث صحیح کی بہت سے اس میں موضوع حدیث ہیں عجیب اس نے لکھا تو آپ کہا رہے ہیں کہ نہیں کہا گیا اور ابھی اس موجودہ دور تک آپ دیکھ لیے ہیں عمر کریم پتنوی کی جو بنیاد ہے میرے کہانے کا مطلب تھا کہ وہ یہی فیقی بنیاد ہے فیقی علیدیس اور فیقی علیہ رائے بھارہ ان کو اس بات کی تکلیف بہت ہے کہ یہ صحیح بخاری سے ہمارے مذہب بہت کنڈم ہوتا ہے یا اس پر بہت برا اثر مسئلہ کی بنیاد ہے مسئلہ کی بنیاد ہے اس زمانے میں پرچے بھی جو نکلتے تھے احل الفقیح امرس احل الفق یا اور بھی دوسرے کئی پرچے نکلتے تھے ان سب میں اسی طرح کا مباعث لکھے جاتے تھے اور شائع کیا جاتے تھے تو ہاں آخری کتاب جو اس سلسلے میں لکھی گئی جو حدیث کی کتابوں مقاملہ میں حدیث کی کتابیں لکھنی اس سلسلے تو وہ سب سے بڑی کتاب ہے بھی اعلاؤس سنان کے نام سے اعلاؤس سنان کے بارے میں اس کا مقدمہ پڑھی ہے وہ یہاں عرب ممالک میں بھی چھپ گئی مانا شفری تھانوی نے لکھوائی تھی مانا زفر عمد تھانوی صاحب سے اور اس سے پہلے ایک صاحب کو اور کہا تھا وہ محمد حسن سنبھلی کون تھے تو انہوں نے کچھ حصہ لکھا لیکن اس کو جب دیکھا وہ مقید انہوں نے پورے طور پر وہ اپنے مسئلہ کی تائید یا حدیث سمطلی جو وہ گفتگو اس انداز میں نہیں کی جس انداز میں مطلوب تھی چنانچہ اس کو اس کو نہیں شائب کروایا بعد میں پھر زفر عمد تھانوی صاحب کو کہا انہوں نے پھر وہ کتاب تیار کی اور پھر سارے آجز جوہاں جتنے مدبون کی اور وہ چھپ گئی اچھا اس کتاب کا بھی حال گیا ہے مانا عشادلہ غصری صاحب کی ایک چھوٹی سی کتاب ہے اے الاؤس سنان فیلمیزان پردو میں لکھا تھا عربی میں بھی اس کا ترجمہ ہو گیا اچھا اس کو آپ پڑھ کے دیکھ لیں کن اصولوں کی پابندی اس میں کی گئی اور جو اصول یہاں پر ملحوظ رکھے ہیں وہاں پر کیوں توڑ دیئے تو اصل اگر مقصد یہ ہو جیسے کہ مانا عشادلہ کشمیری کی عبارت یہ بات جو میں نے نقل کی تھی پہلے کہ مولانا مفتی محمد شفی صاحب نے ان سے ایک مرتبہ جب دیکھا تو پوچھا تو کیا بات ہے تو کہا انہوں نے کہا کہ عمر ضائع کر دی تو ان کو تو سمجھ میں آگئی تھی اس لئے کہ پوری زندگی جو ہے اپنے امام اپنے مذہب اور اپنے اس کی تائید میں گزاری انہوں نے حقیقت میں جو حدیث پڑھنے پڑھانے کا مانا ہے وہ انہوں نے نہیں پوچھ اپنے اپنی نظر میں گویا ہے وقت ضائع کیا برباد کیا پوری زندگی برباد کیا انہوں نے کہا تو ان کو تو احساس ہو گیا لیکن دوسروں کا ابھی بھی احساس نہیں ابھی بھی وہ سمجھ رہیں گے نہیں جب تک اس کو ہم مضبوطی کے ساتھ پکڑے نہیں رہیں گے اور ایک انچ بھی ہم نہیں ادھر ادھر ہوں گے اس وقت تک مذہب پر عمل کرنے کا حق نہیں آدھا ہوگا تو یہ رجحان باقی ہے تشدد پسندی یا تمسک بالمذہب یا اہت شدد کے ساتھ چیمٹے رہنے اس کی بات تو حلو رائے کیا ہوتی ہے چاہو کسی بھی مکتر فکر کا حلو ردیس کیا یہ چیز نہیں ہوتی ہے حلو ردیس میں دیکھی بہت سے مسئلہ بھی ایک دوسر سے اختلاف ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے ایک حادث مصابہ ہے جو دو حادث مصابہ ہے محنان عبدالرمان مبارک پوری اتنے بڑے محدث اور عالم انہوں نے ایک حادث مصابہ کتاب لکھی ان کے مقابلے مولا ابن مکاری محمد رین انہوں نے دو حادث مصابہ کرتا اس بات میں کتاب لکھی دونوں رائے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے ایک شخص نے تو اور بھی حد کر دی مولا محمد بشیر ساسوانی تیرزو چھبیس میں ان کا انتقال ہے ان کی رائے یہ تھی کہ قربانی جو ہے زلجہ کے آخر مہینے تک ہو سکتی اچھے یہ رائے عجیب غریب تھی اس زمانے میں انہی کے استاد شیخ حسین بن محسن یمانی بہت بڑے محدث اور عالم تھے وہ موجود سے بھوپال میں ان کو پتہ چلے کہ انہوں نے ایک کتاب لکھی مسجد میں ان کو پکڑ لیا گیا ابھی بتاؤ کہ کیا تم نے دلیل مسئلہ تو بہت لمبا چھوڑا ہے دلائل بھی اس کے بھاس بھی بہت لمبی ہے لیکن مختصر نہیں میں یہ بتا تو بتا تو یہ چھپ ہو گیا کوئی جواب نہیں ان کے پاس تو اب لیکن افسوس کہ وہ بڑی کتاب غائب ہو گئی چھوٹی والی کتاب موجود ہے جو مختصر سے تھی تو یہ ہے کہ حلال حدیث ہمیشہ حدیث اور آثار کو پیشنے حضر رکھتے ہیں تحقیق کرتے ہیں ان کی غیر جانبداری کے ساتھ اور اس کے بعد پھر بنیاد رکھتے ہیں مسائل کی اس لئے بات بات ایسی یہ اصول ہیں ان کا ہمیشہ پہلی صدی سے لے گھر گیا اور آج تک یہی اصول ہے ان کے اصول نہیں بدلے ان کے ہاں یہ ہے کہ یہ مشکل ہے کہ اب ہم نے جب ایک مکتب فکر کو پکڑ لیا ہے اور ایک امام اور ان کے اطبع اور ان کے تریدریہ جو فقہ کا رائج ہو گیا ہے تو اب اس سے باہر تو نہیں نکل سکتے ہیں یہ تو نکل سکتے ہیں اچھا دیکھیں ہیں سرائی اس مسئلے میں امام شافی کی کیا رہا ہے امام مالک کی کیا رہا ہے کہیں کہیں جب پھنستیں بہت پریشانی لائک ہوتی ہیں تو خود ہی بھیج دیتے ہیں طلاق کے مسئلے میں طلاق سرہ سے گھنزر جاؤ کسی علیتیس کے پاس اس سے کچھ لو مسئلہ تو اب یہ تو پھر رشنہ ان کے یہاں بھی یہ ہے کہ جب اس طرح کی صورتحال ہو تو جو دوسرے فیک کے مسائل ہیں ان سے بھی اب جیسے مفقود الخبر مفقود الخبر کوئی شہر ہو جائے کوئی بی بی اس کا شہر غائب ہو گیا اب پتہ ہی نہیں کہا تو حنفی مذہبیں 80 سال انتظار کریں گے سبحان اللہ تو اب اس سے نکالنے کے لئے کیا کریں مولانا شہر علیتانوی نے کتاب لکھی الحیلت الناجزہ للحلیلت العاجزہ تو اب اس کے لئے کہا کہ اس مسئلے میں مالک کے مذہب پر عمل کر لیں اللہ کے بندے کہا وہی حدیث میں آپ دیکھ لیتے تو تو اس میں میں تقلید ہی ضروری ہے ابھی تقلید آخر مولانا کی چھوڑی نا اس مسئلے میں تو یہ اس مسئلے میں چھوڑ سکتے تو بہت سے مسئلے میں جو دلائل کی بنیاد پر کمزور ہیں اس کو بھی چھوڑ سکتے تو کونسی پریشانی کی بات ہے میرا کہنا صرف یہ ہے کہ ہر مقت فکر کی فقہ کو پڑھیں سمجھیں پھر اس میں تدرج اختیار کریں گے ایک مرحلے میں صرف مذہب پڑھیں گے مسائل پڑھیں گے دوسرے وہ مسائل کو دلائل کے ساتھ پڑھیں گے تیسرا پھر دیگر مذہب کا بھی مطالعہ کریں گے چوتھا پھر مذہب کو ہمیشہ پیش کرتے رہیں گے اس لئے کے حدیث کی علول حدیث کے مدارس و آناف کے مدارس میں بنیادی فرق یہ ہے کہ کسی علی حدیث کی مدارس میں چلے جائے وہ پہلے ایک سال وہ لوگوں میں عام پڑھیں گے پھر دوسرے سال مشکاتر مذہب پڑھیں گے اور وہ پھر وہ مسئلے سمجھتے رہتے ہیں آناف کے ہاں کسی بھی بڑے ادارے میں چلے جائے دلوم دیبند میں یہ طریقہ ہے کہ وہ فصول فقہ اور فقہ اور ساری چیزیں خوب پڑھاتے رہیں گے پڑھاتے رہیں گے جب پختہ ہو جائیں گے تو آخری سال ایک دور حدیث کا سال ہوتا ہے تو دور حدیث میں کیا ہے کہ وہ سات کچھے کتابیں کتب ستہ تو یہاں ہی اس کے سات مانی لہ سار تحاوی تحاوی شریف وہ بھی اس ہو تو ساتوں کتاب کو تیزی کے ساتھ اس کو پڑھا دیتے ہیں اس سے پہلے چھوٹی چھوٹی کتابیں چھوٹی چھوٹی کونسی کتابیں وہ آثار سنن وغیر ہوگی مشکات وہ بھی پڑھاتے ہیں مشکات کہیں کہیں تھوڑا سوا پڑھاتے ہیں اور اس پر بڑی بات چلتی رہ کہنا یہ ہے کہ ان کی یہاں حدیث مرور کرنے کا نام ہے اگر کہیں کسی جگہ وقوف کریں گے تو اب ایک مثال دیتا ہوں مولانا نوشہ کشمیری کی یاد آگئے وہ ایک ویتر کے مسئلے میں مولانا نوشہ کشمیری صاحب یہ کہتے ہیں کہ اس مسئلے میں میں بیس سال تک غور کرتا رہا ہوں کہ اس حدیث سے مطلی کیا اس کی ایسی توجیح و تشریح ہو کہ وہ ہمارے مسئلے کے خلاف نہ پڑے یہ صاف ویتر کے اس مسئلے میں خلاف تو کہا کہ اب مجھے یہ توجیح سمجھ میں آئی لیکن میں اسے تفصیل سے یہاں بیان نہیں کر سکتا اس لئے کہ اس کے بہت لمبی بحث کی ضرورت ہے چنانچہ وہ نہیں بیان کر سکے تو بیس سال تک اس بات پر غور کرتے رہے کہ اس کو کیسے ہم اپنے مسئلے کے مطابق بنا تو یہ طریقہ فکر جو ہے حلول حدیث کا طریقہ ہے نہیں حلول حدیث کا طریقہ محمد الحمل کی مثال موجود ہے انہوں نے مسئلہ کسی مسئلے میں فتوہ دیا ابھی فتوہ دیا اور چلا گیا وہ مصطفی دوسرا کوئی ان کا شاہد ہے آپ نے ایسے کیسے فتوہ دے لیا آپ کے ذہن میں وہ اثر نہیں تھا ابن عمر رضی اللہ عنہ نے یہ فرمایا وہ فرمایا بلا 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 ہے اس کے بعد اس کو کہا کہ جو میں نے تم کو بتایا تھا اس مسئلے میں ایسا نہیں ہے ایسا یہ امام الدنمبر کا طریقہ تو خیر بات دوسری طرف نکل گئے میں دوسرے انداز میں گفتو کرنا چاہتا تھا آپ نے جو ہے فسا دیا حلول حدیث حلول رائے کی طرف کہ کون کون سی کتابیں ہاں ان پر وہ بنیاد رکھتے ہیں عام طور پر اس لئے کہ ہم نے فقہ حلول رائے پڑھی ہے اور میں فقہ حلول رائے کا دشمن نہیں ہوں میں سب کو کہتا ہوں کہ ہر ایک کی فقہ پڑھے اب کم سے کم جس ملک میں جو فقہ رائے جائے وہ ضرور پڑھے ہم جو کے برسغیر سے تعلق رکھتے ہیں اس لئے ہم یہاں صرف فقہ انفی کے بارے میں انہوں نے مجھ سے کہے نہیں کہا ہے ان سب سے ان سے واقفیت رکھنی چاہیے تاکہ جب کسی جگہ کسی شخص سے پالا پڑھے تو آپ اس کو سمجھ سکیں اچھا یہ فلاں منحج کے مطابع فلاں چیز کا قائل آپ سمجھ جائیں گے تو فقہ انفی میں بھی جو مستند و محتمد کتاب ہیں محتمد ترین و مستند ترین کتاب ہیں کاش کے ان کی طرف لوگ رجوع کرتے ہیں یہ بھی میں کہتا ہوں وہ ہیں کتب و ظاہر روایہ جن کو کہا جاتا ہے نمبر ایک پر وہ امام محمد بن حسن شیوانی رحمت اللہ جن کے افاتھ ایک سو نواسی ہجری میں ہوئی ہے انہوں نے چھے کتابیں لکھی وہ کتب و ظاہر روایہ کہی جاتی ہے ایک ہے کتاب الاصل جو کتاب الموسود بھی کہی جاتی ہے تو اس کو ایک عالم تھے ابوالوفا فخانی ہیدر آباد میں چھاپنا شروع کیا تھا لیکن پوری نہیں چھاپ سکتے چند جلدیں چھاپی تھے بعد میں ایک ترکی عالم نے اس کو بارہ جلدوں میں اتنے بہترین انداز میں ایڈیٹ کر کے چھاپا ہے مقدمہ لکھا ہے اس کی فیرز بنائی ہے اس کتاب کی طرف رجوع کرنا چاہیے اور اس کتاب کی طرف اگر وہ رجوع کریں گے اور احلی حدیث بھی رجوع کریں گے تو ان کو سمجھ میں آ جائے گے کہ فقہ احلی رائے کیا چیز ہے فقہ احلی حدیث کیا چیز ہے اس لئے کہ اس میں ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ اور ابو یوسف ان کے اقوال نقل کیا ہیں اور اپنی رائے بھی دیئے اچھا دیکھیں محمد بن عصر مرتب کر رہے ہیں لیکن اپنی رائے بھی دیتے ہیں اور دوسری چیز ہے کہ وہ ہمیشہ مسئلہ اس طرح شروع کرتا ہے ارائیتہ ان کا نکدہ اگر ایسا ہو تو کیا فتوہ ہے اگر ایسا ہو تو کیا ہے اگر ایسا ہو تو اسی سے ارائیتہ کے لفظ سے الارائیتیون محدثین تنظن کہنا شروع کر دیا تھا ہاں آپ کو پوری کتاب میں کتنی حدیثیں آپ گل لیجئے جو کہا جاتا ہے مسئلہ اتنی بڑی تیار کر لی ہے امام حانیفہ رحمت اللہ کی جب یوسف کی کتابوں میں امام محمد کی کتابوں میں دوسری اور دوسرے جو قریب ترین تلامزہ تلامزہ کے تلامزہ تھے بلکہ تلامزہ کے تلامزہ کے تلامزہ ہیں وہ امام تحاوی ہیں شرمان الہصار میں ان کو جب وہ حدیثیں نہیں ملی تھیں بعد میں ساتھویں صدی حجری میں مرتب ہوئی ہے بڑا فخر کر رہے گا ماشاءاللہ سب سے زبردست کتاب ہے اور اس کی کیا حیثیت ہے شاولیلہ کے الفاظ میں دیکھ لیجئے میں ابھی نقل کروں گا تو کہیں کہ یہ تو بلکل ہی اکدم کہیں کہا نہیں ہم لوگوں کچھ وڑتا ہے کچھ نہ کچھ شاولیلہ سے نقل کر دیتا شاولیلہ نے یہ بات کہی کہا کہ اس کا مقارنہ موازنہ یعنی وہ طبقہ کتب الحدی جو چار طبقے پانچ طبقے بنائے ہیں انہوں نے تو چوتھے طبقے میں جس میں سب ہر طرح کی ضعیف منکر واہی ہر طرح کی چیزیں ہیں جو زقانی ابن آساکر دیلمی جس کی طرف بس مجرد نسبت بھی صرف ضعیف ہونے کے لیے حدیث کے کافی تو اس میں اس کو بھی قادہ کہا ہے مطلب اس سے بھی اصل نہیں قادہ قادہ مسند و خوارز میں یکون من حضی طبقہ ہیں اسی لئے وہ قوسری صاحب کا ناراض ہونا بہت صحیح تھا شاہ اللہ سے جو ناراض ہو سمجھتے تھے کہ انہوں نے بجائے اس کے کہ حنفی مذہب کی تقویت کیے وہ تو بالکل یعنی ڈھا دیا ہے انہوں نے بالکل اصول کے لحاظ سے قواعد کے لحاظ سے حدیث کے لحاظ سے دوسرے چیزوں کے لحاظ سے تو یہ کیا وہاں سے حجاز حجاز سے حدیث پڑھ کر گیا سب خراب کر گیا مدرسہ قائم ہوئے تو اس کے بعد سے آپ پھر اس کے بعد صحیح طریقے پر حنفی مذہب کی ترویہ جو اشاہت کا کام ہونا شروع ہو گا تو محافظ میں تو بنیادی طور پر امام محمد امام محمد نے بتایا کہ کتب و ظاہری روایہ میں چھے کتاب ہیں تو اس میں کتاب الاصل سب سے عظیم اور اہم کتاب ہے آئے گی نہیں آپ دیکھئے آپ نے میرے پاس ہے کبھی کسی کو پڑھئے گا اور پڑھ کر کے واقعی میں خوش ہوتا ہوں اس طرح کے پقائے حلوٹ آئیتے ہیں اس کے بعد دوسری ایک کتاب ہے الجامع السغیر چھوٹی سی کتاب فقہ کی الجامع القبیر وہ بڑی کتاب ہے یہ سب چھپی ہوئی کتاب اسیر السغیر اب وہ بھی مل گئی ہے اور چھپ گئی ہے اور اسیر القبیر اسیر القبیر علاق سے تو میں نے نہیں دیکھی لیکن اس کی شرع لکھی ہے سرخسی نے چار سو بیاسی من کے بعد تو انہوں نے شروع سیر سغیر کہ وہ زبردست انٹرنیشنل لا قانون دولی کے متعلق میرے خواہد سے اس سے زبردست ہوئی بھرکہ چنانچہ محمد بن حسن شہبانی پر باقیاد ہے ایک کانفرنس ہوئی تھی اسی کتاب کی بنیاد پر پہری سے اور آخری کتاب جو ہے الزیادات تو یہ چھے کتابیں وہ کتب ظاہرے رواے سب سے پہلے نمبر پر دوسرے نمبر کو وہ ہیں جو متون ہے اب اچھا متون میں ایک ہی متن ایسا ہے کہ جس کو پڑھیں گے تو سمجھ بھی سکتے ہیں اور الحمدلہ حملہ نے پڑھا بھی وہ ہے مختصر اور قدوری چار سو اٹھائیس من کے فرد اہت سہالہ اور آسان انداز میں اس لئے پانچویں صدی کے شروع میں تھے وہ بعد کی جتنے متون ہیں چھٹی ساتویں صدی کے وہ سے ویسے مغلق اور ادق ہیں اب ان میں جو مشہور مشہور متون ہیں اب دیکھئے میں بتاتا ہوں آپ کو دوسرا ایک متن ہے وقایت الروایہ کے نام سے مختصر متن ہے وہ محبوبی محمود محبوبی یہ شرع وقایت مصنف کے داداں ان کے وفات ہوئی ہے چھسو تیہتر میں ان کا ایک متن ہے جس کی شرع شرع وقایت ان کے پوتے نے کیا جو پڑھی پڑھا جاتی ہے اچھا تیسرا ایک متن ہے کنزود دقایت اچھا یہ ایسا دقیق متن ہے نصفی نے کیا ساتھ سو دس میں ان کے وفات ہوئی چوتھا ایک متن ہے وہ المختار للفتوہ کے نام سے وہ ابن مدود الموصلی کی ہے کتاب وہ چھسو تیراسی میں ان کے وفات ہوئی تو یہ چار متن جو ہیں بہت مشہور ہیں اچھا اسی میں کچھ لوگوں نے اس میں بڑھا کر کے ایک المجمع البحرین سعاتی کی بنا دی تو وہ ان کے وفات ہوئی چھسو چورانے میں تو یہ چار اور پانچمہ یہ متن ان سب متن متن کو جمع کر کے ایک شخص نے مجمع البحر انہیں سارے سمندروں کو جمع کر دیا وہ ابراہیم حلوی تھے نو سو چھپن میں ان کے وفات ہوئی تو یہ یہ متن جو ہیں معتمد متن ہیں ان متن ہیں ان کے شروع کا سلطہ پر جاری بعد میں دو کتابیں اور ہیں جیسے یہ جو ہدایہ جو آپ کر رہیں گے وہ اصل میں ایک متن تھا بدایت المتدی کے نام سے مرغینانی نے تیار کیا وہ چھ سو تیرانویں ان کے وفات پانچ سو تیرانویں ان کے وفات ہوتی ہے تو انہوں نے بدایت المتدی چھوڑا سا متن لکھا اس کی شرعہ پھر ہدایہ کے نام سے لکھئے تو وہ ہدایہ پھر اس کے بعد اور اس کے پھر شروع آجیب کافی تو بدایت المتدی میں انہوں نے یہ کیا ہے کہ الجامعہ صغیر جو امام محمد کی تھی اور مختصر القدوری ان دونوں کو جمع کر کے اس سے متن لیا ہے اچھا دوسرا ایک متن ہے وہ بہت ہی مغلق اور دق متن تنویر الابسار کے نام کمرتاشی کی اس کی شرعہ ہے وہ درر مختار کے نام سے جو حسکفی نے کی ہے وہ بھی دس سو اٹھاسی اٹھاسی میں اسی وفات ہوں تو یہ درر مختار بھی اتنا مختصر ہے کہ وہ اب نہیں سمجھ بھی آئے گا اسی لئے اس کی شرعہ جو ہے بہت مشہور ردر مختار جس کو حاشی بن عامدین کہا جاتا ہے شامی شامی کہا جاتا ہے اس کو تو وہ تیرہ ہی صدیقے ہیں تو بہر سو باون موم نے ان کی تقریبان وفات ہوئی تو یہ کتابیں معروف ہیں لیکن اچھا دیکھئے اب یہ کتابیں سب معروف کا متداول ہیں انہیں کی طرح رجوع کیا جاتا ہے انہیں کو پڑھا جاتا ہے انہیں کے مطلب پتوا دیا جاتا ہے سب کچھ ہے اس لئے کہ اس سے اگر آپ خروج کریں گے تو دوسری طرف چلیں وہ کتابیں جو بہت واضح سمجھ میں آنے والی اور ٹھیک تھا کہ ان کی طرح رجوع کریں ابھی کتاب میں بتاتا ہوں توفت الفقہ ایک سمرقندی کی تھی علاہ دین سمرقندی تو اس کی ایک شرع لکھی ہے کہ آسانی نے انہیں کے داماد بھی تھے بدائے اور سنائیں گے اتنی بہترین اور منظم کتاب ہے وہ کہ فقہ عنوی میں کوئی کتاب میں نے آج تک اس سے منظم و مرتب نہیں دیکھی مگر اس کتاب کو بہت کم پڑھتے پڑھاتے ہیں اس کی طرح رجوع نہیں کرتا حالانکہ اس سے سارے مسائل بھی واضح ہوتے ہیں وجوہ اسبہ بھی سمجھ میں آتے ہیں اختلاف بھی دوسرے کا جو بھی سمجھ میں بارہ کہاں تک آپ گفتو کریں گے یہ تو فقہ جو ہے یہ بنیادی معافی فقہ تو ہاں سمندر یہ ہیں اچھا دوسرے نمبر پر متون شروع کا ذکر تیسرے نمبر پر کتاب الفتاوہ ہیں جن کے مطابق فتوہ دیا جاتا ہے تو فتاوہ کے کتاب بے شمار ہیں لیکن ان کو کہایا تھا کہ وہ بعد میں یہ سب کتب ظاہر روایہ اور متون کے بعد یہ فتاوہ کتابوں کا در جائے تو فتاوہ کے کتاب میں جیسے فتاوہ خادی خان ایک پانچ سا بانے میں ان کے فتوے تھی اس طرح سے فتاوہ ایک ہندوستان کے عالم نے بھی عالم بن حالا اندرپتی فتاوہ تطار خانیا کے نام سے سات سو چیاسی میں ان کے بعد اور بھی بہت سے دوسرے فتاوہ کی کتاب ہے آخر میں ایک فتاوہ عالمگیری جس کو الفتاوہ الہندیہ کہا جاتا ہے عالمگیر کے زمانے میں مرتب کی ایک ایتب بہت سے علمان ہیں تغربہ تیس چاریس اور مرتب پوری ایک ٹیم تھی تو یہ ان کی کتابیں اور معروف چیزیں ہیں فتاوہ کی کتابوں کا ایک فائدہ یہ ہے کہ مطلب چونکہ مل کر کے انہوں نے جائے کہ اس زمانے کے جو مسائل تھے اس کو پیش نظر رکھ کر کے فتوہ دیں اس لئے مفتا بھی مسائل اکثر اس میں ہوتے ہیں مگر یہ بھی تیسرے درجے کے کتاب ہیں ان کی طرف پہلی مرحلے میں روجو نکیت کتب الظاہر و روایہ سب سے اہم ہے لیکن وہ کتب الظاہر و روایہ وہ اس طرف ایسے ہی رہ جاتے ہیں اور یہ طرح مختصرات جو ہیں بس اس میں پڑھنے پڑھانے میں لوگ لگے رہتے ہیں اور متاخرین کہ کتب فتاوہ کا روا جاتا ہے جبکہ اصل کی طرف اصل کی طرف لٹنا چاہیے دیکھنا چاہیے اب تو کتاب اللہ اصل چھپ گئی ہے اس کی طرف روجو کانے میں کوئی شکل نہیں انشاءاللہ تو آج کی جو صورت احال شک فق کو لے کر اب کیا سمجھتے ہیں کیا کچھ ہونا چاہیے ہے وقت ہے آج کے دیکھیں ہندوستان میں جو شقہ کی تعلیم ہوتی ہے تو شقہ کی تعلیم کا طریقہ جو ہے صحیح نہیں ہے انہوں نے بھی پڑھا ہے اور ابھی بھی تعلیم ہو رہی ہے تو ہونا یہ چاہیے فقہ میں یعنی موجودہ تدریس کے مطالعہ جو جو ہوا ہے وہ الگ اس میں یہ ہونا چاہیے کہ ایک مطلب فکر کے مطلب ایک مطلب پڑھائیں ٹھیک ہے اس سے متوسط مطلب بھی مطلب پڑھائیں اس کے بعد پھر موستان مطلب بھی پڑھائیں تو ہدایت تک پڑھائیں کوئی حرج نہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ حدیث کی کتابی بھی پڑھائیں ساتھ ساتھ یا ان میں جو مسائل ہیں ان کو دیکھیں دلائل کے مطابق کہاں تک کون سی حدیث کیسی ہے نہیں آخر زیلعی کو نصب رائے کیوں لکھنے کی ضرورت پڑی ہے یہ دیکھنے کے لئے ہدایے میں جس طرح کی حدیثیں ہیں وہ کیا ہیں کیسی ہیں کہاں کی ہیں کوئی دشمنی تھی ان کو ہدایے سے کوشت سے اگر حدیث کسی کتاب میں جو وارد ہیں کس طرح کی حدیثیں وہ بیان کرتا ہے وہ تو اس کتابے خدمت کر رہا ہے لیکن آج گلتا سور ہے نہیں وہ ہدایے صاحبہ ہدایے تو بہت بڑے محدیث تھے ان پر کیسے کوئی لبشید وہ تو بہت بڑے عالم اور علامات ہیں تو وہ کیسے ضعیب اور موضوع صاحبہ ہدایے نے بہت سی حدیثیں ایسی ذکر کی ہیں کہ جن کا کوئی سر پیر ہی نہیں یا ان الفاظ کے ساتھ نہیں کہیں کسی جگہ حدیث کی کتاب تو اب وہ گزر جاتے ہیں حضی علیہ صاحب کہہ کر کے کہ نہیں میٹی مجھے حدیث اور نہیں ہے یہ حدیث پرہ ہی نہیں ان الفاظ میں یہ حدیث اور اس کے لئے اس کے لئے اسطلاح کیا استعمال کرتا ہے انہوں نے بزرحصہ خاموشی کے ساتھ پردہ رکھا ہے اس کو کہہ دیتے ہیں غریب جہاں کسی حدیث کو کہیں گے غریب اس کا مطلب آپ ڈھونٹتے رہے کہیں نہیں ملے مہدیسین کی جو اسطلاح ہے اس میں وہ غریب نہیں اس معنی میں نہیں غریب کا مطلب وہ ملی نہیں آئی نہیں جیسے امام ابن تیمیہ کی ایک اسطلاح میں نے بتائی تھی لوگوں کو یہاں بتاتے ہیں تو حیران رہ جاتے ہیں وہ کہتے ہیں جب فتاوہ کے گتاب میں وہ فیل اثر تو فیل اثر کا مطلب ڈھونٹتے رہ جاتے ہیں لوگ مصنف بن نبی شہبہ میں مصنف درزاق میں کہاں یہ کسی صحابی اور تابعی کا اثر یہ نہیں مراد ہے وفیل اثر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ممہ یؤثر و ممہ یورو و ممہ یونقل وہ سب ضعیف ہوتی ہیں اور مشہور حدیقی کتاب میں نہیں ہوگی بخاری مسلم ابود دعوت تنوزین سیب نماجہ اور مسلم احمد وغیرہ میں نہیں ہوگی فیل اثر اس کا مطلب بھی کوئی ضعیف یعنی یہ معنی ہے تو استلاف سمجھنا چاہے اس لئے ہمارے دوست جو ہے یہ کونسی بات ہوئی آپ جیسے کہا رہے ہیں یہ غریب کی استلاف کیا استفرگی کہتے تھے صاحب لا صلی اللہ لا یجدو فی کتب الحدیث لم اجیدو مربین فی کتب سنن اللہ تی راجاتوہ اچھا بعد میں یہ کہا ہے قاسم من قتل وغا اچھا وہ ان کو حدیث سے بے اشتغال تھا حافظ بن عجر کے شاگیر تھے تو آٹھ سو اناسی میں ان کے افاتھ ہیں تو انہوں نے منیت الالمی فی ما فاتح فی تخریج الحادث لزیلہی یعنی زیلہی پر کچھ تھوڑا استدراک ہے تھوڑی سی حدیثیں ان کو ایسی جن کے بارے میں غریب لکھا ہے چند حدیثیں تو اب وہ تو اگر پنچانویں فیصد حدیثیں ملی ہی نہیں ان کو دو چار پانچ حدیث مل بھی گئی تو کوئی حرج نہیں ہے باقی حدیثیں آپ کہاں سے رکھنی چاہیے مسئلے کی دلائل کے اوپر بنیاد رکھنی چاہیے اپنے مسئلے میں ہمارے مذہب میں ہائے کی نہیں ہمارے کسی عالم نے کہا ہے کہ نہیں کہا ہے مولانا عبداللہ علقنوی نے یا شعب اللہ نے کہا ہے یا مولانا محمود رسن دیوبندی نے یا مولانا نظیر حسین مہدید دیلوی یا نعب سیدیوزن خان نے کہا ہے کہ نہیں کہا اگر کہ دیا تو ضرور اس کی تائید کریں یہ طریقہ نہیں یا اللہ علیہ دیت طریقہ یہ ہے کہ توبے میں یہ کہا رہا تھا کہ فقہ کو تدرود کے ساتھ پڑھیں حدیث کی کتاب بھی ساتھ ساتھ پڑھیں دوسرے فقہ کی کتابیں پڑھیں کم از کم بیدائیت المجدد پڑھیں تم کو سب سمجھ میں آ جائے کی وجہ اختلاف کیا ہے جن مداری سے بیدائیت المجدد پڑھائی جاتی یمت الفلا وغیرہ میں اور ہم لوگوں نے بھی پڑھا جائے تو ان کو یہ توبے اختلاف بھی سمجھ میں آ جائے تو اسباب اختلاف فقہ پڑھانا چاہیے قواعد فقہ پڑھانا چاہیے اصول فقہ جو صرف اصول فقہ ہنفی وہیں اصول فقہ پورے جو علماء کے اصول ہیں وہ سمجھانے چاہیے ہیں النظریات الفقہ بڑے بڑے نظریات کی جنب اب جیسے نظریت العقود نظریت الالتزام نظریت الملکی ہے ان سب سے مطلب ان کو درست دینا چاہیے تب ان کو سمجھ میں آئے کہ اچھا یہ فقہ بہت وسیم آنے میں ہے ان کو تھوڑے سے چند مسائل مختلف فیہاں میں محدود کرنا یہ فقہ نہیں ہے ہمارے ہیں یہی غلطی ہوئی ہے وہ سمجھ لیں کہ بس یہ چند مسائل ہیں جو مختلف فیہاں ہیں اور اس حصے میں دو جتھا بنا لو عوام کے ایک بھیڑ یہاں ہے دوسری بھیڑ یہاں ہے اور وہ دونوں آپ اس میں زبردست جوش دلا کر کے لڑا رہے ہیں یہ کیا طریقہ ہے فقہ تو سنجیدی کے ساتھ متعالیہ کا متقاضی ہے اور اس طرح سے اگر ہم پڑھیں اور پھر جو روشن خیال قسم کے علماء ہیں بعد میں متاخرین چاہے کسی بھی مقتفکر سے اب جیسے متاخرین جیسے امام ابن تیمیہ امام ابن قیم وغیرے کتاب ہیں اگر آپ پڑھیں گے سارے مسائل میں حقیقت سمجھ میں آ جائے گی وہ جین مسائل میں ہمیں اتنا لڑتے بڑھتے ہیں ان کے دو تین رسالے چھوٹے چھوٹے ہیں انشاءاللہ کبھی حوالہ دوں گا آپ کو اس میں انہوں نے دکھا ہے کہ یہ جو مسائل مختلف یہاں ہیں یہ دو طرح کے ایک تو ہے جس میں توسو ہے آپ اس طرح کیجئے 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 سب ٹھیک ہے اس لئے کہ اللہ کرسو سب وارد ہے دوسرے ایسے ہیں کہ جس میں وہ ایک چیز صحیح وارد ہے دوسرے میں ضعیف سند سے مہدیس ان کے نظر بارے دیں تو کوشش ہی کیجئے کہ اس کے مطابق تو صحیح وارد ہے اس کے مطابق ایک اور قول میں اسی منصبت سے ذکر کر دوں امام عانیفہ سے کسی نے پوچھا ایک عنفی عالم تھے کوئی ان کو بڑا اشکال تھا کہ بہت سے مسائل میں ہمیشہ ان کو یہ پریشانی لاہیخ ہوتی ہے اور اللہ حدیث ان کو ذرا سا وہ دباؤ میں بھی رکھتے کہ جب میں ملتا ہوں کسی سے تو وہ کہتے کہ تمہارا مسئلہ یہ فلان جو ہے حدیث کے خلاف میں کیا کروں سمجھ میں نہیں آرہا ہے میں کس طرح سے اپنے مذہب کو فعلو کروں کیا کروں بدل لو مذہب انہوں نے کہا دیکھو مذہب کو تین حصے میں تقسیم کرتا ایک حصہ وہ جس سے مطلب حدیث صحیح وارد ہے ایک دم اتمنان سے اس پر عمل کرو کوئی پریشان نہیں ایک حصہ وہ کہ جس سلسلے میں کوئی حدیث وارد ہی نہیں اس سلسلے سے کچھ مطلب وہ ہی نہیں تو اس سے متعلق مطلب استخارہ کرو اللہ تعالیٰ سے جو سمجھ میں آئے وہ اس کے مطابع عمل کرو اور ایک جو اس کے خلاف وارد ہے تو اس کو چھوڑ دو ایک کو لے لو ایک کو چھوڑ دو ایک کے سلسلے میں توقف اختار کرو یہاں تک کہ تم پر حق واضح ہو جائے یہ تو آپ نے ایسی ہدایت کر دی کہ اس کے بعد کہ الحمدللہ مجھے تردد نہیں رہا اب میں حنفی بھی رہوں گا اور اپنے مسئلے کے مطلب ہوں بھی کروں گا جو چیزیں میں دیکھوں گا اسی اس کے مطلب ہوں بھی کروں گا محفتین علمہ رہے ہیں ہر مسئلے کے وہ ان کا یعنی ترزیہ مسئلہ ہے اسی لئے وہ حنفی مال قولی بھی ترجیح جو میں نے کہا تھا مولادلہ صدق پوری اور دوسرے لوگ جو اپنے آپ کو کہتے ہیں وہ اسی لئے کرتے ہیں وہ شوافے میں بھی بہت سارے تو آپ اپنے آپ کو ہنفی ہمارے بعض دوستوں میں ایک صاحب نے ہنبلی اپنے آپ کو کہنا شروع کر دیا تو اب وہ پتہ نہیں چڑھانے کے لئے کہنا شروع کر دیا ہے یا حنفیوں کے دباؤ کی وجہ سے کوئی نیاب ہمیں بھی ایک مزفق شارع کر دیا اس طرح سے فقہ کو دیکھنے کی ضرورت ہے تو مجھلے وہ صدح ہونی چاہیے فقہ کا باب تو ایسا ہے کہ اس میں مطلب پوری زندگی آدمی گزار دے تب ہی اس کے کسی ایک شعبہ اور کسی ایک باب میں وہ تخصص میں اختلافات یعنی فقہ کے وہ مسائل کے جو غیر مسلموں کے مقابلے میں مسلمانوں پر جن پر اعتراض کیا جاتا ہے وہ چیزیں زیادہ توجہ اور غور فکر قبل نہیں کہ جو مسلمانوں آپس میں جو اجتہادی اختلافات ہیں ان میں ہم پوری توجہ دے کر گیا اور آپس میں لڑتے بھڑتے ہیں دوسرے غیروں کو چھوڑ دیں اب جیسے عبدالقادر عوضہ شہید کی کتاب تشریع الجنائی علیہ السلام جو اسلام کی فوجداری قوانی سے زبرتست کتاب اس طرح سے احکام المرہ سے مدری جو مسائل ہیں طلاق اور پرسنل اللہ سے مدری جو چیزیں ہیں یا غلامی سے مدری اسی چیزوں سے چلاز کرتے ہیں ان چیزوں کو سمجھیں اور یہ جب تک یہ پرانے متون سے نکل کر کے جدید ابحاظ و دراسات کی طرف نہیں آنگی اب اس کا تو موقع نہیں بلا انشاءاللہ بعد میں کبھی موجودہ دور میں بہت کوشش ہوئی ہے بہت کام ہوا ہے ممالک میں اس کا تعریف کرانے کے لیے ایک انشاءاللہ ہم ایک خاصی بیسور رکھیں گے انشاءاللہ موجودہ دور میں کیا کیا ہوا ہے دراسے سے متعلق اور فقہ کی تعلیم سمتری یہاں کے جامعات یہاں کے ممالک کے اندر انشاءاللہ بتائیں انشاءاللہ اس کو گفتگو کریں گے اللہ وقت اللہ سے دعا ہے کہ اللہ وقت اللہ شکس آیا ہم تے تعدیر پائم رکھے آپ سے ہمیں استفادہ کی تحفیق دے اور ہم آپ سے مزارش کریں گے کہ ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کریں لوگوں تک پہنچائیں یہ خالص علمی گفتگو ہے اور صاحبانِ علموں آگے ہی ظاہر ہے کہ ان موضوعات پر اس طرح سے کھل کر کے علموں شعور کی روشنی میں جب بفتگو ہوگی تو انشاءاللہ ہمارا کاروان زیادہ بہتر طریقے سے آگے بڑھ سکے گا امت کی جو فکری ترجیحات ہیں وہ تیہ ہو پائیں گی اور جو فکری ارتقاء ہونا چاہیے ملت کا وہ انشاءاللہ ہو پائے گا ہم اللہ وقت اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ وقت اللہ ہماری اس مجلس کو فائدہ مند بنائے ہم تمام کو فائدہ اٹھانے کی توفق دے اور شیخ کو اللہ وقت اللہ اس کا بہتر بدلہ دے انہی چند کلمات کے ساتھ آپ تمام سے اجازت دیتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ بارک اللہ